اور یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں مرزئی یہ تو آتے بھی ہیں اس کے زمرے میں زندیقیت کے زمرے میں ہیں اور یہ تو شاتمیت کے زمرے میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جنازے پڑھنے سے بھی روک دیا تھا ان کی قبر پہ کھڑا ہونے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا تھا تو جہاں پہ جو بات آتا ہے اس میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہمارے لئے نکلتا کہ آپ نے گستاخوں کو زندیقوں کو کافروں کو سلام علیکم کہنا ہے بلکہ یہاں پہ تو اہل کتاب کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں تو ضیعہ بھائی یہ والا حکم جو سارے پھرکتے اوپر ہیں کوئی لہوری ہو کوئی یہی بات میں نے کہا کہ ہم ان پر سلامتی کیسے بھی سکتے ہیں جی بلکہ جی زیابہ یہ حکم سارے ان کے فرقوں کے لئے ہیں لہوری فرقہ ہو کوئی اور ہو دوسرا تیسرا سب کے لئے جی ترمزی شریف کی کہہ رہے ہیں کوئی حدیث بیان ہوئی ہے میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی ایک ایسی حدیث مجھے بھی دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قذاب کے ماننے والوں کو سلام علیکم کا جواب دیا ہو تو ہم اس پہ جو ہے وہ بلکل میں اپنی بات سے رجوع کروں گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو بھئی اہل کتاب کے ساتھ تو بہت ساری رعایتیں ہیں اہل کتاب کی خواتین سے ہم شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب کا ہم زبیحہ کھا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ تو بڑی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہوئی ہیں تو اہل کتاب کا معاملہ الگ ہے اور ان کا مرضیوں کا معاملہ الگ ہے ہم بیس کر رہے ہیں مرضیوں کو تو کسی جھٹے مدیئے نبوت کے پیروکار کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کا حکم دیا یا سلام کا جواب دیا ہو تو بلکل مجھے پیش کریں میں ابھی اپنی بات سے رجوع کرلوں گا میں کون ہوتا ہوں جناب اپنا دماغ رڑانے والا جی ہٹ مین وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی زیاء بھائی کی موجودگی میں میرے حیالے وہ حدیث پڑھی ہے وہ زیاء بھائی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور جب تمہاری ان کے کسی فرض سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو یعنی ان کے لیے راستہ کشادہ نہ کرو جی زیاء بھائی یہ حدیث تھی ہاں تو بالکل آپ جو ہے نا اہل کتاب کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نہیں کیاس کر سکتے مرزیوں کے ساتھ یہ بازین میں رکھے مرزی اہل کتاب نہیں ہے یہ زندیق ہیں اور ایک مدیع نبوت کے پیروکار ہیں ان کے معاملہ تو آپ کو ایک عدیش شریف سے بیان ہو جانا چاہیے سارا ہی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالمہ کذاب کے قاسدوں کو یہ فرمایا تھا کہ اگر تم قاسد نہ ہوتے تمہاری گردنیں اتار دیتا اسلام علیکم بھلا معاملہ نہیں ان کے تو گردنیں اتارنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ علیہ السلام کے رہلت کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری گردنیں مار دی تھی ان کی تو ان کا معاملہ اہل کتاب سے علاق ہے زیاء بھائی آپ وہ تھوڑی در پہلے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ زندیق اور کافر میں کافر کے یہ بھی بتا دیں زندیق کافر اہل کتاب ہاں جی اہل کتاب جو ہیں وہ کافر ہیں اور یہ ان میں سے کچھ شرک کے زمرے میں آتے ہیں کچھ شرک کے زمرے میں نہیں آتے مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تھہراتا ہے تو ان اہل کتاب میں سے کچھ ہیں جو مشرک کے زمرے میں آتے ہیں کچھ صرف کفر کے زمرے میں آتے ہیں اور کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہو جو اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہراتا لیکن اللہ کا انکار کرتا ہے یا پغمبر کا انکار کرتا ہے وہ ہوتا ہے کافر کوئی کسی پغمبر کا منکر ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہو یا ایک سے زیاد پغمبروں کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے لیکن جو انکار کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معبود اللہ مانتا ہو تو وہ مشرک بھی ہو جاتا ہے یہ ہے کافر اور مشرق زندیق جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کفر کو اپنے شرق کو اسلام کا نام دیتا ہے اس میں بیچ میں منافق بھی ایک ایٹا گری ہے منافق وہ کون ہوتا ہے منافق وہ ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہو لیکن اندر خانے مسلمانوں سے دشمنی رکھیں مسلمانوں کا نقصان کرنے کا سوچے وہ ہوتا ہے منافق اور زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اپنے شرق کو اپنی شاتمیت کو اسلام کا نام دیتا ہے یعنی اس کا عقیدہ اس کا ایمان تو وہ کفریہ ہوتا ہے مشرقانہ ہوتا ہے گستخانہ ہوتا ہے اور وہ اس کو نام دیتا ہے کہ یہ اسلام ہے صحیح اسلام یہ ہے وہ ہوتا ہے زندیق جیسے مرزہ ہی کرتی ہیں کہ مرزہ غلام کا دینی کو نبی ماننا وہ کہتے ہیں این اسلام ہے تو یہ زندگیت کے ذمرے میں آتے ہیں اور زندگیت کفر کا سب سے نچلا درجہ ہے سب سے نچلے درجہ پہ یہ زندگیت آتی ہے زندگیت کفر کے سب سے نچلے درجہ میں یعنی کہ سب سے بدترین درجہ کفر کا زندگیت ہے کہ اپنے کفر کو اسلام کہنا اسائل بھئی ایک دو سوال ہیں میرے اس میں زیادہ بھئی سے زیادہ بھئی جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں علیہ کتاب کیا علی کتاب تو دو ہی ہیں جیسے یہ یہودی ہیں اور نصارہ ہیں تو یہ اگر آمن کو آپ کہیں گی یہ کفر کے درجے میں آتے ہیں تو یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی جو کرسٹن جو ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ کی ذمہت میں آتے ہیں لیکن صاحب نے نا کہتے ہیں ان میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے آج بھی آپ کرسٹن دیکھ لیں ان میں کئی ایسے ہیں جو حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی تھے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ان میں ہوا ریجون بھی شامل ہیں اور کچھ اور بھی ان کے سیکٹس ہیں جو نہیں شامل ہیں تو ہم نے تو بس اصولی بات کر دی ہے کہ جو بھی ان میں سے حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو وہ اور جو حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ اس میں بھی ایک بریک جو ہے وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو کیا اس کو عبادت کے لائق بھی سمجھتے ہیں باقی یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں وہ کیا سمجھتے کیا نہیں لیکن جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی کو تو وہ بہرحال شرک کے زبرے میں آتے ہیں اس میں جو ہے یہ جو آج کے جو یودی اور عیسائی ہیں یہ تو خود مانتے ہیں کہ ماری کتابوں میں اوریجنل نہیں ہیں یہ اصل کتابیں نہیں ہیں تو ان کو بھی اہل کتاب کہیں گے جو آج کی یودی اور عیسائی ہیں نہیں ہیں یہ کچھ نہیں ہیں یہ ہیں تو وہی فالور تو انہی کے ہیں نا کتاب نہیں کر دیا گا لیکن ان کی طرف کتاب تو اللہ تعالیٰ نے بیجی تھی نا یہ انہی کی نسلیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتاب بیجی تھی یہ بالکل اہلہ کتاب میں آ جاتے میں نے جگہ سنا تھا ایک مولی صاحب جب نے کہا کہ یہ وہ اہل کتاب اور وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا ایک مولی صاحب اس طرف اما ہے چونکہ یہ وہ نہیں ہے کیونکہ یہ ان پہ نہیں ہے ان عقائد پہ نہیں ہے اس حساب سے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن ان کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نادل فرمائیں تو یہ علی کتاب میں ہی آئیں گے جزا گئی زیا بھائی ایک بات بتا دیں یہ جو آپ نے زندگی کا بتایا یہ اسطلعہ قرآنی ہے یا یہ حدیث علی گئی ہے یا اس کی وضاحت حدیث میں اس طرح سے کچھ ہو اس طرح سے یا علماء اکرام نے اس کو بیان کیا ہے ہاں اس کی جو ہے وہ صراحت مل جاتی ہے قرآن شریف میں بھی مل جاتی ہے حدیث میں بھی مل جاتی ہے اور زندگی کا لفظ بہرحال میں اس بارے میں کچھ نہیں ابھی کہہ سکتا کہ زندگی کا لفظ کسی حدیث میں بھی ہے جا نہیں ہے بہرحال اس طرح کے کافروں کی جو صراحت ہے وہ قرآن حدیث سے مل جاتی ہے بہت سارے باتیں مل جاتی ہیں جس میں اس طرح کے کافروں کا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن پاکی آیت میں کہ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کلمہ کفر نہیں بولا لیکن وہ کافر ہو گئے اسلام کے بعد کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے اب وہ ظاہر اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم صحیح اسلام پر ہیں یہ کلمہ کفر نہیں بولے کا مطلب یہ کیا ہے یہ کلمہ کفر نہیں ہے جو وہ بول رہے ہیں تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ کفر نہیں بولا یعنی وہ جو کلمہ کفر بولے اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کلمہ کفر ہے اور وہ کافر ہو چکے ہیں تو بس یہ اس طرح کے معاملات ہیں اس طرح کے کفار کے ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اب زندگی کا جو لفظ ہے بارحال اس بارے میں تھوڑی تحقیق کرنا پڑے گی میرا اس بارے میں تھوڑا نور جی بہت شکریہ جزاکم اللہ زیا بھائی کوئی اور دوست زیا بھائی سے کوئی قویسن کرنا چاہیے یا بات کرنا چاہیے بہت شکریہ زیا بھائی اب تشریف فرما رہی بھائی جی جی بھائی بات کہاں سے نکلی تھی کہاں چلی گئی اب وہ کلپ جو میں نے آپ کو بھیجا ہے وہ سنوا ہے زیا بھائی کو اور دوستوں کو اور اس پر تفسرہ لیں بھائیوں کا ان سے پوچھیں کہ یہ اس قسم کا مول جماعت کا جو جی خلیفہ جماعت کا مول خلیفہ بھائی بڑا خطرنا آگیا وہ کوئی کاکی ملی ہے کوئی نہیں جو سیکس جیٹ کرتی تھی کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کوئی نمبر شمبر اگر کسی کا ملے تو ہم اس بات کی تصدیق کر لیں ہم انہیں روڑا پائی جائیں جوڑ بور رہا ہے کلپ با جی گل ود گئی ہے سائل بھائی سنوائیں ذرا کلپ آج کا کلپ سنوائیں یہ دیا بھائی یہ کلپ آپ کی نظر ہے جنا کہ شادیوں پر ڈانس ہوتا ہے اور ڈانس میں انتہائی بے حیائی سے جسم کی نمائش ہوتی ہے یہ انتہائی بےہودگی ہے یاد رکھیں کہ لڑکیوں کے سامنے بھی ڈانس کی اجازت نہیں ہے بہانے یہ بنایا جاتے ہیں کہ وردش میں بھی جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دی جاتی ہے پہلی بات ہے یہ کہ وردش ہر عورت یا بچی علیت کی میں کرتی ہے یا ایک آت اسی کے سامنے کر لی اگر ننگے لباس میں لڑکیوں کے سامنے بھی اس طرح وردش کی جا رہی ہے ایک کلب میں جا کر کی جا رہی ہے تو یہ بھی بہودگی ہے ایسی وردش کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسرے ڈانس کرتے وقت آپ پہ جذبات بلکل اور ہوتے ہیں وردش کرتے وقت تو تمام تو جو وردش پر ہوتی ہے اور کوئی لب اور بہودہ فیال ذہن میں نہیں آرہا ہوتا لیکن ڈانس کے وقت یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے جو ڈانس کرنے والی ہیں وہ خود اگر انصاف سے دیکھیں تو خود ان کو بدلہ جائے گا ہے کیا کیفیت تاریخ ہو رہی ہوتی ہے ان دوسرے پھر وردش کی جو ہے وہ کسی میوزک پر یا تال کی تھاب پر نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ڈانس کے لیے میوزک بھی لگایا جاتا ہے اور بڑے بہودہ گانے بھی شادیوں پر ہو جاتے ہیں حالانکہ شادیوں کے لیے بھی بڑے پاکیزہ گانے بھی ہیں اور جو رخصتی ہو رہی ہوتا رڑکی کو رخصت کرتے ہیں ہماری بڑی اچھی دوائیاں نظمیں بھی ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے چیز یا بھائی دار ہے بندہ تو بڑا ایکسپیرینس ڈا ہے چیک کرو ہے بندے نو پران دیتا تھے ککھ نہیں آندا تھے ہیں جی دے معاملہ چکڑا ایکسپیرینس ہے نو بندہ ڈانس کرتے وقت جیز بات اور ہوتے ہیں جو ڈانس کرتی ہیں ان کو پتا ہے وہ پھر پاکیزہ گانے میں ہوں دے مکلیڈ میں نیہا ہے پاکیزہ گانے نوی شاہ آنگی جی مارکی پاکیزہ گانے حلال ڈانس بھی کو اتعارف کروا دے جنگلی خلیفہ وقت جنگلی ڈانسر بیکیا نہیں ہے بیکیا ہے بیکیا ہے بیکیا ہے مردہ باستے کونی مرد سارے ہی ننگے اپنی بڑی نہیں بکھائی جاندہ وہ ہے جی ٹریڈیشنل ڈانس وہ تو ان کی روایت ہے پاکستانی دی روایت ہی ہے نا جیتو داس رہے ہیں جیڑی ہے تو داس رہے ہیں ننگے تنگے ڈانس کرنے اے انگریزان دی روایت ہی ہے اے نا تو کیا روک رہے ہیں اے بگلی جماعتہ اے الہی جماعتہ حال دیکھ لو اچھا حال چیک ضرورت ہی ہے اے الہی جماعت نو بلاو کسے بندے نو انہوں کو یارے کس قسم دی تسی ماذا اللہ الہی جماعت بنائی ہے جیدے وچ جیدے شادی بھیاں پر دیکھیں وہ کتنے کنفیڈنس کے ساتھ لگاو ہے کہہ رہا ہے کتنے کنفیڈنس کے ساتھ وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے اندازہ لاؤ یہاں رہا ہے بندہ نا منہوں لگتے ہو جڑی ہیتی یہ واز سے وچھو تھی گلہ وچھو نا پھپو پھپو نہیں ہو جڑی پھپے کٹا نورتہ ہوں گیاں نہیں ہے اور اس کے سن در ٹیسٹ آ جائے گا اور بتانے والے لکھنے والے لکھتے ہیں اور بےہودہ اور ننگے جسم کے ساتھ ڈانس ہو رہا ہے ہاں جی یا یہ کس کس ہے ایمازل مستہی ایڈیا منگ دے پہ سننا اچھا ایڈیا جو ننگا لباس جڑے نو سیل کرو ایمازل ہونتے بڑا ویک بھی جائے گا اللہ معاف فرما ایسا نو زیا بھائی یہ بھی تو ننگا لباس ہونتا جی ہے نہیں نہیں اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اصال بھئی ایک ایک کر کے نا ایک ایک پوائنٹ پہ روکیں جو زیا رسول بھائی ہے نا یہ بیسیکل ہمارے چیف اینالیسٹ ہیں سمجھے بات کو چیف اینالیسٹ کو اتنی زیادہ انفرمیشن کٹھی نہیں جاتے ہوتے میں سیکس گروہ ہوا میں گننے کا منہ کورس کیتا ہے نہیں بھائی جن تُسی اینالیسٹ ہو تُسی بزنس اینالیسٹ ہو زیا بھائی نہیں تُسی گندی گل ہے کوئی نہیں دے گندہ ڈانس آر گالتا کوئی نہیں گندی دیکھیں ہمارے پیارے حضور نے کتنی پیاری بات کی ہے آپ جل جل کے مرو مولوی جل جل کے سوا سو سال سے جل جل کے مر رہے ہو جلو جمعہ ترقی کر رہی ہے پیارے حضور اچھا ایک منہ ڈیار سائل بھی وہ چنائیں پیارے حضور یہ ننگا ڈانس کیا ہوتا ہے اچھا جی زیا بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی لڑکی نے ان کو خات لکھا ہو تو اس میں یہ ساری باتیں بتائی ہوں یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانس میں یہ جذبات ہوتے ہیں یہ کچھ ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا نا سبر کریں تھوڑا سا تھوڑا سا آپ ویٹ کریں یہ خلیفہ وقت صاحب جو ہے نا یہ ویڈیو کلپ دکھایا کریں گے دیکھیں یہ مجھے گندہ کلپ کسی لڑکی نے بیجا ہے یہ چیک کریں یہ ڈانس کی ویڈیو بیجیے مجھے فلان بچی نے یہ دیکھیں یہ ڈانس کرنے والا کیسے یہ ننگ پان ظاہر ہو رہے ہیں انہیں ویڈیو بکھایا کر نہیں ہے تو اسے دیکھتے جا ہوں اس نے کہنا ہے اب تو بے غیرتی کا یہ عالم ہے انہیں کہنا ہے اب تو بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ خطوط کے ساتھ سیڈیاں بھی ریسیب ہو رہی ہیں یہ بالکل ہماری تعلیمات کے این مطابق ہے آپ ہمیں ساری چیزوں سے مطلع کر رہے ہیں سمجھے نہیں یہ ویڈیو بے بیان دیتا ہے یہ خطا تو بیان نہیں آیا جیڑی انہیں انہیں جو گھٹی ہے جسم گھومتا ہے جسم کچھ اکیسے جو آئے نا وہ تھا پھٹھا پک کرتے ہیں تو وہ ویڈیو بے انہیں اجازیہ دیتا ہے نہیں ہے جڑے پنجاب سے گانے باندے نے وہ گجرا وے گجرا وے اینہ دے گانے باندے انہیں اینہ دے پاکیزہ گانے نے انہیں وہ میرزا وے وہ میرزا وے چلائیں جی کلپ ایک دور پہتے ہیں خلیب آبا ایساہ تیرے با جو دنیاں جار لگ دی لو جناب بعد میں کہہ دوں کہ بعض شکایات ملتی ہیں کہ شادیوں پر ٹانس ہوتا ہے اور ٹانس میں انتہائی بے حیائی سے جسم کی نمائش ہوتی ہے رک جائیں ادھر بعض شکایات ملتی ہیں کنے شکایات ایک ہونے بغیرت شکایتہ لانا بندہ لے آؤ ساڑے سامنے اوئی شکایتی ٹک ٹوو شکایتہ لاندے ہو جاکے مرزا یار چیک کر کنے کنے کانفیڈنس دنال بندہ چولہ مار رہے ہیں بعض شکایات ملتی ہیں ہیں جی بعض شکایات ملتی ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے جی بعض شکایات ملتی ہیں آگے چلیں جی اچھا تو اس میں ویسے خلیفہ صاحب آپ بات کریں اس میں کیا ہر جب وہ اپنے اگر وہ ان کے مرشد ہیں ان کے خلیفہ وقت ہیں تو ان کو بتائیں گے اس میں آپ پتا نہیں اس میں تو ایسے مجھے کوئی بات نہیں نظر آ رہی وہ ان کو اگر وہ بتائیں گے لیٹر لکھے تو کیا ہو جائے گا اس میں اے شکایتی ٹاٹو ہوئی انہیں جیڑے گئے ہاتھ نہ پہنچے رہے تھوکوڑی جنہوں لابدی کیوں نہیں شکایت کا راندہ جاگے آہ وہ جماعت شکایتیں یہ شکایتیں وہ لگاتا ہے جس کو شادی پر نہیں بلایا جاتا ٹھیک ہے نا ہاں وہ جا کے شکایتیں لگاتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے وہ شکایت نہیں لگاتا وہ انجوائی کرتا ہے جیدہ منو رنجن نہیں اندھا وہ جائے جس کے اپنا آنگا یار منوطے یار منوطے قسمیں اگلے اگلا کلے پر انہوں لگ رہے ہیں ایسا سا انہوں لاب جانا ہے جیدہ پر مرزا مسور صاحب نے کہا رہا ہے بعض شکایات ملتی ہیں کہ ہمارے بیت الفتو کے پکھے سڑ گئے ہیں کیونکہ اس میں کاپیاں ماری گئی ہیں تو خدا رہا کاپیاں ضرور ماریں لیکن پکھے نہ ساڑھیں یہ انتہائی بے ہوتی ہے یہ بے ہوتی ہے یاد رکھیں انہوں نے بتایا کہ جی شادی بیان میں ڈانس ہوتا ہے ڈانس یہ جی یہ ضیابہ ہی ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ ڈانس سے مراد کیا ہوتا ہے کیونکہ رائے خرل صاحب آئیں گے وہ کہیں گے جی ڈانس کا مطلب بتائیں جی ڈانس کا مطلب بتا دیں کہ جو کل آپ بتا رہے تھے رکس البغایا یہ کوئی اس سے ملتی جلتی چیز نہیں نظر آ رہی ہاں جی یہ رکس البغایا ہی ہو رہا ہے جی سارا وہ خود ہی تو بتا رہا ہے کہ وہ ننگے ڈانس ہوتے ہیں اور جسم کی نمائش ہوتی ہے وہ بزاری عورتیں کوئی کہتا تھا نا مرزا بزاری عورتیں بغایا کو تو یہ رکس البغایا چل رہا ہے ان کے ہاں بلکل صحیح بارا بلکل صحیح پکڑا ہے نا بلکل صحیح پکڑا ہے رکس البغایا چل رہا ہے جماعت کے اندر رکس البغایا چل رہا ہے اللہ اخبر اوہ 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 آپ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ رکس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے حقیقی معنی کیا ہوتا ہے جی جی بلکل بلکل اس کا تمثیلی معنی کیا ہوتا ہے استعارہ کے رنگ میں کیا معنی ہوتا ہے اس کا اور اس کا استعارہ استعارہ کے لئے یہی میرا خیال ہے کہ مرزا مسلور صاحب نہیں استعارہ کے رنگ میں رکس البغایا کو یہاں پر پیش کیا ہے تھوڑا لغوی معنی بتائیں جی ڈانس کا مطلب ہے رکس رکس کے لغوی معنی ذرا بیان کر دیں لغت سے تاکہ جو ہمارے پیارے پیارے مصوم مصوم قادیانی نیچے بیٹھے ہیں ان کو ہم ذرا لغوی معنی کیونکہ یہ اکثر لغوی معنوں پر بڑی بات کرتے ہیں لغوی معنی یہ ہیں لغوی معنی وہ ہیں اس رنگ میں نہیں اس رنگ میں بات کی گئے یہ طرح انہیں رنگ دکھائیں اس کا رکس زیا بھائی کوئی کوئی روحانی ڈانس بھی ہوں دا ہے اچھا جی یہ نا خریفہ صاحب پیزہ کانے ہو سکتے نہیں تو پیزہ کانے ڈانس بھی تو ہوئے گا نا یہ روحانی ڈانس روحانی ڈانس بھی ہو سکتا مرضی سارا کچھ ہو سکتا اچھا جی لو جی جناب اس آلو سواب جینا وہ میزہ کھا دیانی تک پہنچ دا ہے جسو گاڑا تے گندیاں گدیاں گلنا اے روحانی باتیں ہو سکتی ہیں تے روحانی ڈانس کی ہو سکتا لو جی رکس دا جینا لفظی معنینا ادا مطلب ہوں دا ہے ناچنا نچنا تے دوسرا جناب دا جیناب لغوی معنی ہوئے بے کہ ساتھ بغیرہ کے ساتھ مخصوص جذبات و حساسات لو جناب خلیفہ صاحب آگی جے پھر ہوگا مخصوص جذبات جناب ان کو پتا ہے کہ یہ معنی اس کا یہ ہوتا ہے مخصوص جذبات و حساسات کے اظہار کے لیے جسم کے کسی ایک حصہ یا تمام حصوں کو خاص طریقے پر حرکت دینا یہ جناب واہ 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 کیا لوگت ہے جناب واہ جی واہ جی واہ تو شادی بے ہاں پہ رقص ہوتا ہے کسی ایک یہ ہو سکتا ہے کسی جسم کے ایک حصے کو یا تمام حصوں کو خاص طریقے پر حرکت دینا اس کو جناب ڈانس کہتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ڈانس کس کو کہتے ہیں اس کا لغوی اور معنی بھی سمجھ آ گیا اس صلاحی معنی اب سنتے ہیں جناب میں ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ بعض اشکائیات ملتی ہیں کہ شادیوں پر ٹانس ہوتا ہے اور ٹانس میں انتہائی بے حیائی سے جسم کی نمائش ہوتی ہے یہ انتہائی بہودگی ہے یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے بھی ڈانس کی اجازت نہیں ہے بہانے یہ بنایا جاتے ہیں کہ وردش میں بھی تو جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ وردش رکھیں 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 بیٹے تو اٹھے بہانے تے لانا تے بہانے چیک کرو کیوں جبان رہنے کو بہانے چیک کرو ذرا اچھا یہ آپ اس بات کو تھوڑا سیریس لیں کہ دیکھیں اگر وہ بغیر وجہ کے ڈانس کرے گی بہانہ کوئی نہیں ہوگا تو وہ اور بات ہوتی ہے اگر وہ پکیدہ گھانے بے ہوگا یا اس کے کوئی وجہ بہانہ ہوگا تو وہ اور طرح لیا جائے گا اس کو یہ نہیں کہ آپ مطلق نہیں کہہ دیں کہ نہیں 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 انہوں نے غلط کام کیا یہ دوبارہ سننے ان کو یہ جناب ہم کے مختلف حصوں کو حرکت دی جاتی ہے ہاں یہ لو جی یہ جو کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس میں جانا وہ اینی تحلیل ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم مخالفین ہیں آپ کو پتہ نا مخالفین کا کام ہے صرف مخالفت میں خیال ہے کہ علمان صاحی صاحب آئے ہیں علمان صاحب سے اس پر رہنم میں لے جائے کہ جو ہرے دماغوں میں فطور ہیں مخالفت کی بنیاد پر بغزے جماعت کی بنیاد پر جو ہمارے دماغوں میں فطور ہیں یا پتہ اس کا ادافہ گناہ چیدی ہے لوگ بھائی صاحب کو روشنی ڈال سکیں یہ جو شادی بیانوں پر راجل جاتے ہیں ہمیں ڈھان چل رہے ہیں جس کی شکریات مصور احمد صاحب کو مصور نہیں ہیں اور نہ صرف شکریات مصور نہیں ہیں بلکہ کچھ ایک بیانات کی مدی جب ان سے پوچھتی تھی تو اس کی ایس میں یہ بہاندری پی کون سے صاحب کا لہنگا پاک یار یہ حلیوہ بھائی آپ کے آواز کرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں لہنگا پہن کے کون ہوں لہنگا پہن کے ہاں ٹھیک ہے آپ کے آواز ہے یاری شکریات میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکریات شکریات ورزش لہنگا پہن کے کون ناچتا ہے بھئی لہنگا پہن کے کون ورزش کرتا بھئی نہیں اگر جماعت احمدیہ کے بہت ساری لوگ موجود ہیں خلیفہ بھا یہ بتائیں کہ ورزش کے لیے تو پھر جائز ہوگا نا وہ انہیں بتایا کہ ایک آدھ کے سامنے وہ نہیں مطلب کر سکتے ایک آدھ کے سامنے ہو سکتا ہے ایسے نہیں یہ دیکھیں نا وہ سنے درہا وہ ایک آدھ کے انہیں اجازت دیا یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے بھی ڈانس کی اجازت نہیں ہے بہانے یہ بنایا جاتے ہیں کہ ورزش میں بھی تو جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ورزش ہر عورت یا بچی علیت کی میں کرتی ہے یا ایک آدھ اسی کے سامنے کر لی یا ایک آدھ کو کسی کے سامنے کر لی یعنی کہ وہ ایک آدھ کسی کے سامنے کرنا مطلب مرزا صاحب اپنا جو ہے وہ نہیں وہ اپنا باقی ساراں کو بنا کر رہے ہیں اپنا اُلوشیدہ کر رہے ہیں ایک آدھ میرے سامنے کر لے ترینر کو اپنی ایک آدھ میں منہ کر رہا ہے کہ تُسی ڈان ضرور کرو لیکن جسم نہیں لنا چاہیتا وہ مختلف حصوں کی انہیں بات کی ہے وہ تو لغوی معنی تھا لغوی معنی میں یہ بات ہوئی ہے حلیفہ بھائی وہ انہوں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی وہ لغوی معنی میں یہ الفاظ ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں کی جو نمائش ہوتی ہے یا ان کو ہلایا جاتا ہے ایک ہاسنداز سے وہ لغوی معنی میں ہیں وہ ہی انہوں نے بات کی ہے مطلب روحانی طور پر دانس ہو سکتا نہیں جو تو جسم سے حصہ ہی مینشن کر رہی تھے لوگوں بھی مانا کہ تر آیا گیا بیچے وہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا اگر رہے دیکھیں روحانی جسم کے حصے کہہ رہے ہیں روحانی جسم کے حصے کہہ رہے ہیں ویسے ایسے تھوڑی کی ہو سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے فنکشنز میں ڈانس ہو رہے ہیں توبہ 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 آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کوئی احمدیہ سے کر ہی نہیں سکتا الہی جماعت ہے یہ ایسی کام نہیں کر سکتی آہ کنفرم جنتی ایسے ملکم ران ملکم ران تیریوں میں لاب لائیے تھنک کیے تھنک کیے تھنک کیتے ہیں تھنک کیتے ہیں تھنک کیے تھنک کیے ڈبل ڈاب کرو پھول مارو پھول مارو تھنک کیے ایسے ایسے کوئی مچھی مارو کوئی بلی مارو کتا مارو آدھو ہی بھئی ہے کتا مارو بلی مارو بنوک مارو زیادہ بھئی آپ نے غور نہیں کیا کہ ایک ہاتھ کے سامنے جائز ہے سب کے سامنے کرنا منع ہے یار آپ اندازہ کر لیں کہ کون سی دنیا کی برائی ہے جو شدید ترین قسم کی شدید ترین لیول پہ جا کے ان میں نہیں پائی جاتی یہ ایجیلائی جماعت فٹ ہے مو مرزیت اڈے لو جی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا صاف واقعہ یہ دیکھنی ہے اگر ننگے لباس میں لڑکیوں کے سامنے بھی اس طرح میں یہ تغوریر لوڑ سا اللہ عز scale کی جارہی ہے یہ کلب میں جا کر کی جا رہی ہے تو یہ بھی بہود کی ہے ایسی ورزش کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسرے ڈانس کرتے وقت آپ پہ جذبات بالکل اور ہوتے ہیں ورزش کرتے وقت تو تمام تو جو ورزش پر ہوتی ہے اور کوئی لفت اور بہودہ خیال ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ڈانس کے وقت یہ کیفیت بھی ہو رہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ خلیفہ بھائی یہ ساری پہلے خود ڈانس ہا رہا ہے ایڈا ڈانس کے بارے پتا ہے کتنا تجربہ آئی کتنا ایکسپیریس ہے اور دیکھو بھی ساری تبلیغ اس کی لڑکیوں پر ہی ہو رہی ہے کبھی لڑکوں کے بارے میں اس نے اتنی کیا تبلیغ لڑکیوں کے بارے میں لڑکوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ تو توبہ کر سکتے ہیں نا وہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیں لڑکے تو ان کو بھی پیشتے ہیں لڑکی کا تو مسئلہ سمجھانا تو ہوتا ہے لڑکی کو کہ وہ نہ جا کے باہر بات نہ کرے لڑکے توبہ کر لیں گے چھ مہین ہے یا دعا کرے گی لڑکی یعنی کہ منڈے جڑے نہیں ہو کلبہ جاگے سارے کام کر سکتے ہیں یا خلافہ دارمداری ہو دیتے ہیں شراب ہی پی سکتے ہیں زناب ہی کر سکتے ہیں انہوں نے چھٹی ہے وہ جگہ دبکشی جگہ ہے نا بلکو اچھا زیا بھائی امران بھائی چلیں زیا بھائی تو شاید ادھر گئے پیچھے اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ جو آپشن ہے دعا کرنے کا یہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ہوتا ہے یا صرف لڑکی نے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اسے راہ راست پر لے آئے یہ بڑا مشکل تھی پچیدہ سوال ہے جہاں بھائی جواب دے سکتے ہیں لڑکے باس تو توبہ ہے کہ راج کے گنوں کرو گناہ پہنز کاری بھی کرو باچ توبہ بھی کر لو شعبہ توبہ کے شعبہ چھو جڑا مرضی کام کر لو بس کام برابر ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا لڑکی دے واستے جڑا نا وہ تو پہ رہا کا وکھا کام دعا ہوتے واستے دہا ہوتے واستے زیادتی ہو جا بھی ہو جی ان کے دنال زیادتی ہو جائے اگر تینال زیادتی ہو جہے تو چھے مین دعا دے واستے موپنڈے دے لگی کونی دعا نا کہ تیر کو ایسا گناہ کیا کہ تیرنا زیادتی ہو جی لیے تو جڑا نا اپنے واستے دعا کار جنہ کیتی یا ہوتے نالتہ نا کے ناو بلکل 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 ظاہر ہے انہوں نے کوئی گناہ پہلے کیتا ہونا ہے جیدی انہوں نے سزال بھی کہ کسی اور نے او دنال کیتا ہے ٹھیک ہے کہا لیں سان جانی ہے میرے کیا ٹھیک ہے اور کلیپ پہچا یہ ہے کڑی نے پوچھا ہے کہ او دے Speaker 2 کرو یعنی کہ جن نے زیادتی کیتی ہے وہ دے ست دے ست دوا کرو چاہیمی نے دی پھر ورزش کی جو ہے وہ کسی میوزک پر یا تال کی تھاب پر نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ڈانس کے لیے میوزک بھی لگایا جاتا ہے اور بڑے بہوزہ گانے بھی شادیوں پر ہو جاتے ہیں علنگہ شادیوں کے لیے بڑے پاکیزہ گانے بھی ہیں اور جو رخصتی ہو رہی ہو تو لڑکی کو رخصت کرتے ہیں ہماری بڑی اچھی دوائیہ لوجنا پاکیزہ گانے کیڑے ہوں دنے یار اے منہو سمجھ نہیں ہے یا اس دکھر پاکیزہ گانوں پر کون روشنی ڈال چکتا ہے گانے کیڑے پاکیزہ ہوں دنے زیادہ روشنی پاؤں سالنے بھی داست دیو کوئی پاکیزہ گانے جڑے اسی بھی براد تھے جو انہیں مرزی دی منجی ٹھکر لگی تو پہلے پاکیزہ گانے لالے کری پاکیزہ گانے ہوں ہی نے نا مہترمہ نصیب والاہ اچھنا بات جڑیاں فرما دیا نے جب پھر کوٹکے جے اکھواری سالے پاکیزہ گانے نے نہ یار نہ مزاق نہ اڑائیں یار سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے آپ لوگ یار جماعت کا اتنا بھی برا حال نہیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کلپ کسی نے نا بنایا ہے مرزید آپ کی آواز ہی نہیں ہو سکتی ایسی بات تھوڑی کر سکتے ہیں پاکیزہ گانے والی بات خلیفہ وقت تھوڑی کر سکتا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو آپ لوگ جائے نا وہ بہت زیادہ مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ خلیفہ تھا آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یہ جو ظاہر ہے ان کو انہوں نے کسی نے تقریر دیا لکھ کے انہوں نے وہ پڑھ دیا اس میں خلیفہ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے پاکیزہ گانے یہ نہیں سمجھ آری مجھے نہیں اس وقت کی سمجھ آری پاکیزہ گانے کون سے ہوتی ہیں میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو میں یہ کروں گا کل آ جاؤں گا آپ کے پاکستان کے ٹائم کے مطابق نائم صبح تو کل پھر بات کر لیں گے اس پر یہ ہوسکتا ہے اب بھوٹ تو نہیں کوئی قصور کانے کا میں پوچھ نہیں ہوں آپ کسی سے یا پھر قصور کانے وہ ہی ہو سکتے ہیں جو بیبی ڈول والے ہیں آپ لوگ ہیں مخالفین آپ ہمیشہ مخالفت ہی کریں گے ایک سو تیس سال سے آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ نے کیا بگاڑ دیا جماعت کا جو آج آپ اس طرح کی عرکتیں کر کے بگاڑ لیں گے نہیں نہیں مخالفین میں تو درتا ہوں اس وقت سے کہ آنے والے چند سالوں میں جو کینیڈا ہے وہ وہاں پہ حکومت این کی مرضیوں کی ہونی ہے میں تو فکر ماند ہوں ان بھائیوں کے لیے جو کینیڈا میں مقیم ہیں مسلمان ہیں ان کا کیا عشر ہوگا پچاس آٹھ سال میں جو ان کے خلیفہ نمبر دو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا نائنٹین فورٹی ٹو میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے پچاس آٹھ یا سو سالوں میں پوری دنیا میں احمد شاگ الہامات کی بنیاد پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چھا جائے گی تو یہ کیا چھا رہے ہیں جی یہاں پہ تو پتہ نہیں ان کے کلپ چھا رہے ہیں میں سے آج کل مزے مزے کے کلپ چھا رہے ہیں کال ایک بندہ آیا تھا اس نے بولا تھا کہ آنے والے چاند سالوں میں کینیڈا پر مرضیوں کی حکومت ہوگی اور وہ بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ کیا تھا تو مجھے تو ٹینشن پڑ گیا ہے وہ کینیڈا میں جتنے بھی ختمے نبوت والے بندے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا ایسی اچھا خلیفہ بھائی آپ نے آپ نے وہ دوسرا کلپ سنے وہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو پنجاز مائی ہینڈ ریسلنگ اس میں وہ طریقہ بتا رہے ہیں ایک لڑکی کو کہ کس طرح کرتے ہیں کمر پہ ہاتھ رکھنا ہے پیچھے محروم رہ گیاں ہم بھائی فارغ ہیں ہمیں کیا پتہ دنیا میں ہجر ہے تو سنا دے ہمیں بھی تبرک حاصل ہو جائے گی سنے کیوں نہیں جنا سنے جی وہاں پہ آپ یہ طریقہ سنیں گے کہ کس طرح سے وہ پنجاز مائی ہمیں گے پہار ہمیں گے پہار تکہ بلا رہے ہیں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے سنے ہمیں گے توبہ 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 کمر پہ ہاتھ رکھو اپنے یہ ہے مجھو ایک آدھے سچی بات ہے یار یہ کلپ سننے والا نہیں ہے یہ بہت تکلیف دے پاتھ میں نے تکلیف کے عالم میں یہ روک دیا اس کلپ کو مجھے صحیح بات ہے افسوس بہت ہو رہا ہے کہ تم ادھر آؤ کیا طریقہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے تم میں بڑا زور ہے پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھو اس طرح کرو وہ جو بڑے زور والا کلپ وہ بولا ہے وہ ان کو آپ محسوس کریں گے میں نے روک دیا یہ آگے ہے میں نے روک دیا اس کے اندر اس کا انداز ایک مختلف یہ بھی آگے ہے بڑا زور ہے تمہیں ہاں ہاں بالکل میں نے صحیح بات ہے میں نے یہ مجھل میں روک دیا کلپ بھی آگے ہے آگے جا کے کہتے ہیں آگے نا وہ مجھل صاحب خود آگے ہوتے ہیں اور پھر شانہ کر کے بتاتے ہیں ایسے کر کے ہاتھ رکھو یہ نا توبہ یار توبہ 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 یہ کیا ہو رہا ہے بھول یہ کیا وجہ ہے خلیفہ بھائی ہے یار یہ کیا وجہ ہے ہر وقت یہ لڑکیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ مجھے نہیں جو بھی ان کی بات سامنے پتہ صاحب بھائی کیا ہے بات اصل میں کیا بات ہے ان کا جو بانی جماعت تھا نا وہ بھی عاشق تھا لڑکیوں کا آپ کو پتہ ہوگا محمدی بیگم کا ان کے خاندان میں یہ بات ہے اصل میں ا کوئی گاہ نہیں ہے ملک جو احباب ہیں آپ میں کوئی ایسا ایک دوست ہوگا جو ہر وقت جو اے کمھے لڑکیوں کے پر دیکھتا ہوگا کہتا ہے کہ اوہ فرانی کڑی پر ایسے فرانی کڑی یعنی کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھرکی آہ تھرکی آہ تو یہ ان میں جو ہے نا بڑی شدے سے پایا جاتا ہے اس لیے ہر وقت ہمیں لڑکیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور یہ پنجابی چاہدے نے بھونڈی کرانا بار بار نہیں آردن ہو گیتا یہ پونڈی ہے گلا کی چیزیں تھرکیزم تھرکیزم اصل وجہ ایک سائل بھائی ہے یہ کہ ہیتے انہاں دے انہاں دا جیڑا سوکا اور دی سنت بھی یہ ہے کہ محمدی بیگام دے بارے گندے گندے خواہ ویدہ سی اور دی ہے اگر یہ سلواراں جانا بھی سوندہ سی اور یار نہیں یار کیا ہوگی نہیں کیا اس طرح کی اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی ہے بلا وجہ آپ لوگ مخالفت کے اندر اندھی ہو چکے ہو ہاں یہ بات ہے مخالفت کر رہے ہو تمہیں صرف مخالفت آتی ہے کہ نہیں تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا کرنا تو دینچ میں جو اصل مسئلہ ہے نا سہل بھائی وہ یہ ہے کہ یہ اپنی وہ سنت بھی بوری کرتے ہیں اور نہیں ہو پائی اللہ ہے جو پتے والی جارا نام تم بتا یہ بھی کہنا نہیں تم رہا نا چیڑی تو گالہ کیتی ہے نا شلوار اور یہاں حوالہ بغیر حوالے تھے نا گالہ کری خواہ اللہ میں انہیں دون نہیں لینے زیاب آئی دی کیڑی ہے کی اپلیکیشن تو بغیر حوالے تھے کوئی کہ نہیں کرتی ہے بیسیکلی آپ لوگ مخالفین ہیں اور آپ لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہیں نہ کریں یا رہا ایسے مخالفت اچھی نہیں ہے اتنی مخالفت اتنی مخالفت کالک بندہ کہہ رہا ہی دو سو تھی پندرہ ملکان دے جماعت پھیل گئی ہے یا ایک سو پچانویں ملکیں نے اتلے جڑے بھی ملکی دے ہوا سے آگے ہیں نہیں ہے نہیں ہے چھوٹے 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 ملک نے گینے نہیں کبھن دے بھی ملک ہے چھوٹے چھوٹے چھنے چھوٹے 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 شاید بھائی بیسے وہ ہیں چھوٹے چھوٹے ملک اصل میں وہ جس طرح ہمارے ہاں کعوت ہیں وہ اپنی ڈے ڈینگ کے مسجد ہے ان کے اپنے ڈے ڈینگ کے ملک ہیں یہ جہاں پہ بیٹھے ہیں ہر ملک کے اندر انہوں نے اپنی ریاست پر آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو بھی گین کے نا شہید دو سو پندرہ پورے کرتے ہیں نئی ہو گلھے گی نا یہاں ڈرام آہ کے نا نہیں دوس کے لئے کندھے گل آئیے کہ میں چلا میں چھلگان ب ہاظر کہا میں ہو سکتایا اور دوس پر گوڑنے آدے دو سکھنا بوٹے لائے دوس کے لئے گینداد ہی انہوں نے کہتا ہے یہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہون کے ملک جنہوں نے گیندے ہون کے بشدہ در یہ بیٹھ گئے ہیں یہ ان کا ملک ہے اس دن پائی کے ایک بیعت جڑی ہے اور تروں چون 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 جگہ تھے پائی ہندی ہے اس طرح کے انہیں ایک ملک ہڈیا گر لینا ایک اندوستان ایک بھارت ایک اس طرح کے انگلستان ایک انگلینڈ ایک یوکے ایک برطانیہ ایک مصر ایک یپٹ ایک سیریہ ایک شام اینجے کارکے ایک ٹائیسو کر لینا ملک کے انہیں غلق کر لینا ملک ملک ni یو کیسے ہیں اس طرح کے انگلینڈ سگر اور یہ jeden نا فرنچ اچھ مروکو مراکوش مراکوش ہے تے الجزائر تے الجیریہ سعود افریقہ جنوبی افریقہ نورت امریکہ تے شمالی امریکہ اپڑا پاکستان تے اپڑا پاکستان تے اپڑا پاکستان تے احمد مرزی احمد کرزی اللہ جڑا او افغانستان دو ملک دے ہو گئے اپڑا پاکستان تے اپڑا پاکستان تے اپڑا پاکستان تے ایک پرشیا تے ایک ایراان تو اے ساہر اپنی چیزہ چیزہ چوڑ چلے جانوں دے چاہر سو تے چلے چلے جانے آہو انہیں دیا مینگنانا ساواراں تریگت پتہ ٹائس ہوئی پہی ہے پتہ پتہ یہ تیمہ بڑی مہتاد اسی ہے تریگت ٹائس ہوئی پہی ہے تیمہ چھو سکتا ہے زیا بھائی کوئی زلی بروجی ملک بھی ہوں میں کوئی اس تارہ درانکے چی ہوں میں آہو ان جی ملک بہتہ ملک بھٹا ہاں ملک بھٹا ہمارہ ملک بھٹا ہاں تیمہ چھو سکتے ہیں تیمہ چاہتے ہیں تیمہ چاہتے ہیں یہ ٹائسوں ملکاری تو تو پکائی ہو گیا کوئی اس تارہ درانگچ ہونے نے کوئی زلی بروز ہی ہونے نے نہیں جدو جی میں انہوں تیاتر آلی گالہ کاری نے کہ تو ہی تیاتر تیاتر گالہ کار دے ہو گالہ تیاتر پھر گیا تو دادہ توڑے اندر ہی نہیں وہ پھر کہنے تیاتر تو مراد یہ نہیں کہ فکس تیاتر تیاتر دے ہوتے یعنی کہ تیاتر دے ہوتے آلی گال لے فیکس تیاتر نہیں ہے کہ پکے تیاتر ہی ہونگے وہ گال لیں گے تیاتر دے چورہتر پچھتر چھہتر ہی ہو سکتے نہیں آہ یعنی کہ لات داد تیاتر دے مراد ہو لے اندنے لات داد تیاتر فیکس نہیں آہ یا وہی گالہ بھی داس سال ہوتے یا داس سال تھلے ان ہی اومر ہے وہ صاحب ناڑے پھر جڑیوں نے ٹائس ہو آکھے ناو داس دس تھلے گالہ یا دس دے گالہ پکے ٹائس ہو رہی ملک عمران صاحب ایک کنی شرمندگی دی نی گالہ کے ایک بندہ ہر والے مضرب اے تھے ہون مرزائی آواز سے بھی ایک شرمندگی دی گالی بان گئی ہے او کدھے ایک بندہ آتا بھیڑتا ہے کہ تو آڈیاں کڑیاں جڑیاں نے او سیکس چیٹ کر دیا نے دے میں نو ہاتھ لے کے دس دیاں نے کدھے جناب انہاں دے بیچے جانا ہے دے انہاں نو بیٹھ کے اے لوال دے بٹے والی اے پیچھے علی اے اگے علی کیڑا کلچرے جڑا فروغ دینا چاہ رہے ہیں بندہ سچی گالی سائل بھائی اگے تا میرزائی آدیا سے نا کس ٹیم ساڑھے خلیفے دی کوئی کائی گال کریں دا ہے ہون آدیا سے میری اللہ کو خیر دا بولے نای دسکائی فیر چبل مارنی دے مسلمانہ فیرسان بننا تے اے ہوئی گالے سائل بھائی بھائی انہاں خیال جو اورتاں نین اورتوں علاوہ ہون ہر میرزائی نو اس جڑا ہے نا اے کار چھوڑا ہے جس سی چودہ پندرہ سال دی بچی ہوسی نا اے ہوئی ویکسی ہو سکتا ہے میری بیٹی تا نا خلیفہ نو خات گر لیا یعنی کہ ساری ہار ماں باپ دیڑا نو اپنی بچی نو مشکوک نگا وانا لگ سی ملک صاحب کوئی بندہ سوچے دا کہ یار ہو سکتا ہے خلیفہ صاحب نے چھوٹ ماریا ہوئے تو کوئی بندہ آکے تھا کہ نہیں یار حلیفہ صاحب نے تے سچی بولیا پر ہو سکتا ہے میری کسے نے لے ہی دی تیا ہوئے خاتے وہ بندہ تھے پریشان ہی کہ کی کریے انہوں اگر ایک تھے ایک دو دن دو تین دن پہلے ایک بندہ آیا تھے انہیں آکے 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 تھے کہ نہیں خلیفہ صاحب نے جو کہا سچی کیا ہے تے مسیح تے پھر اے ہی مانے لیا یار پھر ٹھیک ہے کسے نے لے یوں نہیں تو آٹیاں لیکن میرا ویسے محفہ جی گالتے میرا سچی گالے میں نہیں آئے گال تسلیم کر دا کہ کوئی دس بانہ سال دی کڑی لے انہیں کوئی اینڈہ کام کی تا ہوئے خود سہل بھائی میں میں اس گالوں نہیں بالکل تسلیم کر دا کیونکہ ایک بچی اگر ایک کام کر رہیے تو اس انہوں خاتلی کندی ضرورت کیڑی ہے بالکل ایک گال ٹھیک ہے تاڑی وہ نہیں لے دی ہاتھ میں نے یہ گالے خلیفہ ایسا ایک بچی کے اندی شکیت لا رہی ہے تو وہ پھلے دے گالا او کہہ رہا ہے کہ اکثر بچیاں مجھے لیکھتی ہیں کہ ہم یہ کام کرتی ہیں ہم ہاں یار انہوں کیلی ضرورت کیڑی ہوں ایک تا وہ گندہ کام کرنڈ ہے دوسرا او خلیفہ انہوں خود دیس رہی ہے نہیں نہیں تو سی پوائنٹ نوٹ نہیں کیتا او دے چھ ایک اور پوائنٹ بھی آگیا کہ بچیاں مجھے لکھتی ہیں کہ فلان لڑکی نے مجھے نمبر دیا یا فلان لڑکی نے مجھے اس سے ملنے کو کہا یعنی بائی فورس بھی تھی او دے چھو ہوتا نا جیو نیدہ نسا نال بائی فورس معاملات اندھرے نے تو ہو سکتا کسے کڑی نو بائی فورس آہ کسی نال بلوان دی کوشش کی تھی گئی ہوئے تو انہیں پھر خاطر کے شکایت لائی ہوئے کہ مینل معاملات ہوئے ہیں کہ فلانے بندے نے فلانے بندے نو نمبر میرا دیتا میری سے لینے تو وہ مینل سیکس چیٹ کر رہا ہو یعنی اے معاملہ بھی تھی ہو سکتا نا اچھا ملک عمران صاحب ایک گلو اوڑ دا سو کہ یار کوئی والدین اجازت دھوئے دا اپنی بچی نو بیٹی نو کہ توں خلیفہ صاحب نو ہاتھ لے تے انہیں ہاتھ لے کے وے چین دیاں گلان لے نا ہوئے نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا تے جدوں خلی امران ملک صاحبے بھی دست ہو کہ جدوں انہیں پتا ہے کہ اگے خاط جرے انہیں دیادہ جاندے نے پوری دنیا تو تے خلیفہ صاحب کو تے انہیں ٹیم ہی نہیں ہوندہ کہ سارے ہاتھ پڑھے نا تے ہو تے کوئی اور دو جے تے جدوں خاط لے دے نا لو دے تے اپنا پتا شدہ بھی تے لے دے یوں دے نا نام ہیے وے پتا ہے وے ساڈا بیلکل واپس سیدہ انتظار کر دے نے وے سان واپس جڑانا خاط دا جڑانا جواب ملسی آہ تے اوٹھو خلیفہ صاحب خاط پڑھن نا تے جڑانا جواب بھی لفافہ پے جے اے وے چے جید اپنا ڈریس لے کے پے جے تے اوٹھے اور کوئی بندہ ہو سا رہا ہوتھے ہو چھے مینے کوئی اور بندہ جواب دے دا رہوے تے کوئی رابطے کر دا رہوے تے او دا کو نجاز فیدہ باج اٹھائے کسے کڑی دا تے ایک کوئی والد ہے نہیں جی میرا میں نو نہیں لگ دا کہ کوئی والد ہے سیزی جادت دیندہ ہوئے تھا نہیں ڈی اہتاں نارمل ہے انہ دے آنے آئے چھے دی میں انگریز ہی نارمل ہے نا کوئی فیدہ چوک چک لہے خیونکہ میں انہوں بڑا چوک چک لہ وے کیونکہ میں انہوں بڑا خرید توڈیٹ آئے نا نون مریزا گیا نوں ڈی رہی ہے جیڑی ایک بڑے پردی دار ہی بڑی ویڈی ہوسی نا انہیں سب تو بڑی اوئی انہان دے گنڈی ہونی کیونکہ میں پتہ ہے میرے کیونکہ شہر ہی رہن دے نے ایک عورت میں جاننا ہے اتنا پردے دار گھروں بیر نکلائیں پردہ برکہ صرف اکھاں بھی چونہ سے رانیاں نے کام ہو دے چیک کرو کام ہو دے چیک کرو تو جو ایک بس ہاروں ہون دیا نا عورت اے اس نے کام نہیں اور میں نے بہت ملک عمران تھا بے جیڑی کوئی انڈویجول کوئی ہے تو چلو کوئی بھی اچھے بھوڑے تھے ہار جگہ چے ہون دے ہی چلو کی تھے ایک جیڑا انڈویجول بندہ ہو دی اسی کی گھا لگا تھے لیکن اے دسو ملک صاحب کے یار اگر کوئی بندہ ہو تھے جدو ان کوڑی نے کاروں ہیں جا ہاتھ لہیا ہوئے وہ تھے کوڑ بندہ ہوئے او دا ہاتھ پڑھ لے گا تو او پھر کسے اور نہیں ہو سکتا ہے دسے گئی بھی گیار او فلانے پتے تو آئے ہی وہ تھے مربینو دسے گیار او فلانے پتے تو آئے ہی ہاتھ تھے تو وہ ذرا کوڑی دی خیر حبر لے ہیں یار کوئی مذرب یار کوئی مذرب یہ یار یہ خلیفہ صاحب میں سمجھ رہی ہاں توڑی توسا گل موچوں نے یعنی کیا ادا کر ساگ رہے ہیں گلیں نہیں ہیں وہ گل حقیقت ہے وہی توسا ٹھیک فرما رہے ہو بھی وہ کوئی اگا خلیفہ انہوں نہیں آتا تو خود خلیفہ بان کے انہوں خاتل اخدار آنڈا ہے تے شے مہینے بعد ہو جاؤ دینا رابطہ کر لینڈا ہے تی میں تو انہوں کہہ رہے ہیں انہوں سنار ملے بھائی کیے ہو جانا ہے توبہ شعبہ بات ہی کر لے سکتا ہے میں نہیں میں جڑیہ گال لے نا ملک امران تھا میں جڑیہ یہ جڑیہ پہلی گال تے دوسرے اس گال سمجھے لڑکیاں ایک دوئے دن آلے سیکسی چیٹ کر دیا لڑکیاں یعنی کہ خلیفہ صاحب اگر وہ آکھے 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 آنا لڑکیاں آلے سے چیٹ کرنے لڑکیاں کوئی انہوں ڈار نہ آئی لڑکیاں ایک سوچ رائیلز بن نہ ہو جناب لی جامن توہاں وہ سیوڑا لڑکیاں آپ سے چیٹ کر رہی ہیں اور سیکسی چیٹ کر رہی ہیں میرا حیال ہے جڑیہ نا وہ انسان ہوں ظاہر ہے گلاندہ نہیں پتا ہو سکتا ہے کڑیاں آپ پس کر دی ہوں ظاہر ہے تو کڑیوں بھی دا سکتی یہ سان ہوتے نہیں اسے گال دا پتا جھوٹ بول رہے ہیں مرزا مفرور چھوٹ بول رہے ہیں میں نہیں لگتا کوئی بچی چھوٹ بول رہے ہیں پھر اپنا اپنا ایک کام لوگ ہیں کوئی ظاہر کریں وہ ہی نہیں سکتا یہاں بالکل میں ملک عمران تھا اب تاڑی گال نہ اتفاہ کرنا گا یقین کرو میں بڑا ہے گال سوچ ہے بڑا سوچ ہے بڑا سوچ ہے بڑا سوچ ہے بڑہ میں ہے کہ نہیں یار کہ نہیں یار نہیں دے جھڑی مہنگ گال کی تھی وہ نہیں سمجھ بے چاہیی تو کرو تو سی بھی کرو نہیں یہ کسی نے شکیات بھی تے کی تی ہو ساکتی نا کہ میں ناں میں ناں بائی فور سے سی کام آلے لیا جا جا رہا ہے یا میں نوں دو دی جاں نے کی تا کہ فلانے میں نمبر دیتا فلانے میں نمبر دیتا فلانے میں نمبر دیتا ہوتے جانواستے یعنی کہ بھائی فورس بھی تک اتنے او سپا سے لیا جا سکتا ہے نا تو وہ نے شکریت کی تھی ہوئے وہ چھو وہ کڑھی نے پھر اپنے نطابو لے دیتا آبے تھا بیمنو انجی بھائی دسیاں نیو جی تو خاتو پڑھتا پیا ہے کہہ دا پیا ہے نا مینچن انہوں نے کیتا نا کہ مجھے فلان سیہلی نے مجھے نمبر دیا اور فلان سیہلی نے مجھے ڈریس دیا یا رسل جی عمر صاحب تاڑھی نا تاڑھی ہے جسل جی نے انہی زیادہ نی میں نو لگ دا توسی نا میری گال سنو کوئی کڑھی ہیں جی دی گالی ہو اپنی ماں نو کا ار جا کے دسے گی ہو تے اپنے پی انہوں نو نہیں دسنا چاندی ہے فاجی گال اپنے پرانال نہیں کرنا چاندی ہو بڑا بڑی امت مارے گی اپنی پہننال اپنی ماں نال کر لے گی گالے تے خلیفہ صاحب نو جا خاتل ہے دی کیری یار کسنا عمر بھائی تو سی کہہ رہے دی کیونکہ اینا جرواز نا ہر غلط چھوٹی چھوٹی گالے دی خلیفہ نا خاتلک نا خلیفہ نا کچھ نا خلیفہ نا کلو نا رکھوانے خلیفہ تا غلط ہے نا اوڑے سیکس تا تلیمی خلیفہ تا لیندیوں سے نکیڑی پوزیشن انسان کرن اوڑنا چاہی دا یہ غلط غلط ہے نہیں نہیں یار نہیں نہیں یار نہیں یار کیوں مسائلہ دے پہ آو ہر چھوٹی چھوٹی نا اوڑا چھوٹی نا خلیفہ نا جنب آج خلیفہ نا نا خلیفہ نا نا خلیفہ خلیفہ بھائی دیایا لوگ ہی کہندے نہیں جی خلیفہ بھائی تو سی کیا میں کہہ رہے کہ اس طرح مدلہ مخالفت دوچھنے نہ ہو جاؤ ٹھیک ہے جماعتیں وہ اپنے نظام نو جڑھائی ہے وہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں جیڑی ہیں شکایتہ آج کلاریاں نے کر کر دے جڑے مسائل نے وہ ظاہر ہے کہ وہ کران دے بچھنے ہی سامنے جا رہے تھے مرزا مسرور صاحب ایڈوائز کر دے پہنے دیکھ یہ ہر جیہ دے بچی ہے تو اسی سارے طرح نا انپلیمنٹ کری جاؤ ٹھیک ہے تو آٹی گال ٹھیک ہے اگر خلیفہ بھائی میں ٹھیک ہے تو اسی گال ریزنیبل کر دے ہو اچھی گال تو اسی کیتی ہے منو تو آٹی گال پسند بھی لیکن اگر ای ہوئی گال سی تو ایک گال ان جکین کے منو کڑیاں ہاتھ لے کے گالاں دہ زیانے تو انو اچھے طریقے نل کر لو یار پہلے گالے ہے کیوں اگر تو آنو کسے کوئی آن دنے منو بڑیاں کڑیاں نے ہاتھ لے ہیں جو لو جی کنیاں نے پانچ سو زارے لے لے ہوں تو کنیاں نے آہ دیتے ہیں انہاں کنیاں نے گال تسلیم کر لی انہی پہلے گالے میں نہیں اگر کہیاں انہاں کڑیاں نے آہ ہی دیتا ہے تو انہاں دا اک بندہ سی کہ انہوں پبلی کا دی دسان کہ لو جی منو کڑیاں بڑیاں خاتل اہدیاں نے انجدے کر دے منو خاتل اہدیاں نے سیکس چہر دے مطلب یہ دسانہ بندہ ہی دوسرے ہے کوئی گالے ہیں انہاں دنیجی معاملہ ہے نہیں انہاں میرا خیال ہے ہے جیڑانا آہ سائل بھائی انہاں خلیفے انہوں میں خلیفہ سامنے لیا ہے نہیں ایک گالتے تھوڑی تھی کہ بجا ہے کہ چلو اگر کسی نے لے ہی دیتا ہے تو انہوں پبلکلی نیسی کرنا چاہی دا ہے جو انہوں شو کہ میں نو وہاں معاملہ انہوں پرائیویٹلی یعنی کہ انڈر کیتا جاندہ انہوں جواب جتا جاندہ یادہ مسراہ لکیتا جاندہ انج نیسی کرنا چاہی دے میاں حلیفہ کی ویجی دے میاں حلیفہ کی ویجی دے شادی ہو سکتے ہیں ہلیفہ ساڑے تھے پنجابی چے حزبین نو کہندے میاں حلیفہ ویجی دے حلیفہ نال شادی ہو سکتے ہیں تو اس طرف سوہیے بھی چھاڑا کریں ملکی منان سے ہاتھ 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 پتہ نہیں ہنکی معاملہ وجلہ ایک ان ٹوتھ سیکریٹ ہے گائے انہوں بلاوہ اٹھے تھی ہوئی دا ساکھ دے یا ایک ایچ ایچ کر کے آیا ہے انہوں پوچھو ہاں ہے آگے دا ساکھ دا لیے رہے ہمارے جئے صورہ ہے جیسے جو کھلیفہ근 ہے وہی کھلیفہ شağı میں دے کیسے عجیب کی سکی معلوم ہے نشیم کھلیفہ جی بیئی اس میں کھلیفہ نہیں کہا پاکستان میں بیچے آئے کے بcadeleبھا ہویا ہیں اے بابا ہندہ ہے انہوں بھی آنڈے نے میاں جی یا میاں پتہنے کی میں اے دہا میاں یا پر انہوں نے رائیاں نہ لگی رکھتا جیڑے پاکستان جی رائیں برادری ہے انہوں نے بھی میاں آنڈے نے اے صاحب نالہ میاں کہیں دہا اے میاں خلیفہ ٹھیک ہے تاڑی چاہلویں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاڑی چاہلویں ٹھیک ہے بہرالی یار ایس بندے نے نا مرزا مسرور صاحب نے نا جیڑی گال کیتی ہے نا بلکہ میں نا دیا اتین کلیپ جیڑے نینا اینا تینا کلیپان تے مرزا مسرور صاحب نو رجوع کرنا چاہیے جیڑے نا جماعت دے لوکہ نو عواز اٹھانی چاہیے دیئے ایک جیڑے نا نے اکیابے کے منو کوڑیاں خاتلی دیاں نے بارہ چودہ سال دیاں تے ان او دے بیچے نا لگ ایک گلنا ڈسکاسو کر دیاں نے انہ نے سچی گالے کوڑیاں دی تنین کیتی ہے انہوں نے دے دے معافی منگنی چاہیے دیئے مرزا صاحب نو مرزا صاحب نو یہ تو رجوع کرنا چاہیے جا سڑے عام کرنا دو جا جیڑے نا نیا جیڑے نا دا قلی پہ جیڑے ویچے آدھے نے لال بٹی آدھی اے پشلی اے اگلی اے تو بول اے طریقہ جیڑا ہے اے بھرپور اے دی مضمت میں تے کرنا کوئی اور کرے نہ کرے میں تے بلکل مضمت کرنا اے بلکل غلط طریق ہے وہ کو ساڑھا کلچر ہے نہیں ساڑھے کلچر جیسی کڑیاں نو بلانے ہاں سی کہنے ہاں اگر چھوٹی بینا پیاری بینا پیاری بیٹی باچی بیٹی بہن آپ آئیں پھر ایسی کڑیاں نو آپ کر کے پیار نال عدب نال محبت نال بلائیر اے جرا طریقہ اے اے توں دا سے توں بول اے لال دبٹے پیلے دبٹے اے بڑا غلط طریقہ ہے کل نو کوئی اور نا دے مربی صاحب یا اے نا دی جماعت دا کوئی اور بننا کسے کڑی نو مخاطب کر کے ہیں اے لال دبٹے آلی اے پیلے دبٹے آلی توں بول توں بول ظاہرے لوگ تھے خلیفہ صاحب نو کاپی کرن دے اے طریقہ جی رہے کسے دی کڑی نو انج بلاندہ طریقہ بڑا غلط ہے اور اے طریقہ نو اگر فروغ دیتا جے اے بھی بڑا غلط ہے قابل مضمت رہی ہے تیسری جیڑی گالے کے اے کلے پڑے بیٹے ہو کڑیاں نو آتھرہ کے اے انج لاکت آتھرہ ہے تے فیر اوکار اے جی رہے تینے کامنے اے غلط کامنے خلیفہ صاحب نو اے میں سمجھنا کہ اے عورت تھا دی بلکہ بیٹیاں دی کڑیاں دی اے توہین کیتی ہے نانے خلیفہ صاحب نی نو اس کال تو رجوع کرنا چاہیے جی عمر بھائی یا سیل بھائی تیسی اہمی احتجار کری دیاں دیو تیسی بلا وجہ بھی کالت تیسی چکی ہے ایتھے جو اگر کوئی مرضی ہوئے یقین کرو دی سامنے اکلے پل آو تے وہ اے ہی کہوے گا واہ خلیفہ صاحب کیا خلیفہ صاحب دی مٹھی واز واہ 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 جتو کون آنو اتراز نہیں تیسری کون دیو اتراز کرنا نے تے تو آٹھے سامنے اچھا ہوا آکے آکھن کے نہیں نہیں خلیفہ صاحب نے غلط کیا ہے وہی انہوں خلیفہ صاحب نہوں تے ڈیفینڈ کرن دے میں تاں تاں نہوں میں کہا ہے کہ یار میں کسے نہوں تے اس طرح نہیں گال کرنا نہیں چاہتا کہ دیکھو انہوں نے تے تاں نہوں انہوں نے تے دفاع کرنے ہی کرنا ہے نا وہ اپنے خلیفہ صاحب دا دفاع کرن دے مسئلہ ہے بے نہیں اپنے خلیفہ دے دفاع کرن دے وچھے اپنے کاردین اجتہ دا خیال نہیں کرن گے اگر وہ مرزا صاحب دا دفاع کرن گے گال نو سمجھو ایدا مطلب ہے اس چیز نو اکسپٹ کر دے پینے کیا ہو کساڑے کران دے وچھے اثراتے کام چال دے پینے وہ تے مرزا صاحب نو کرنا چاہی رہے ہیں انہوں مرزا صاحب پبلی کر لی ایک گالہ کار دے دیا وہ تے مرزا صاحب نو چاہی رہے ہیں انہوں نے کوریاں نے ہاتھ لے کے لی انہوں نے کوریاں نو پبلی کردی دے ساں نہیں جنہوں نے کوریاں دا ذکر مرزا صاحب نو بیان دے وچھے کیتا ہے انہوں نے اتراز نہیں تو انہوں کیوں اتراز ہے تو اسے کیوں احتجاج کردے پیو احتجاج کرنا چاہی دا جماعت ملنگو ملنگنیاں بینہ دی گال ہوئی ہے اے تو اڈا اتراز بلا وجہ ہے جیسے اڈا اتراز بلا وجہ ہے اس پہ اپنا اتراز میں واپس لو میں اتراز واپس لہنا ہوا لیکن گل ہے وہ حقیقت ہے یہ کہ اگر وہ مرزا صاحب تا دفاع کریں گے یہ مطلب ہے وہ اسیز نو ایڈمٹ کریں گے کہ بھی ساڑھے کراندے بے چاہے ہو جب معاملہ چل رہے ہیں میں دیا کماماں کیوں اوزر ایتے ہوئی ہے گلوبل دی کال پک کر لو کون بیٹھا سی تھے ایک مرزا صاحب کلے پلایا تھی کہا بات ہے مرزا صاحب دیوا ہوا سبان اللہ سبان اللہ بھی کر رہا پہا تھی تو جیدو اس گالتے خوشنے تو اسے کیوں اتراز کر رہے پہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تاڑی بھی گال ٹھیک ہے گلوبل بیٹھا کلپ سنوائیں ان سے پوچھیں گلوبل کیوں نہیں آرہا اوپر اس کو میں نے نیچے اتارا ہے میں نے اس کو پھر پک کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ اس کو پھر پیار میرے سے پہلے اس کو تھوڑی سزا خان جاتی نہ کر یہ کیا کرتے خان صاحب ایک دفعہ ایک دفعہ اور تین دفعہ ہونے چاہیے خان بھائی کیسے ہیں خلیفہ بھائی کیسے ہیں کازم بھائی اللہ کے شب سے رہی زیادتی ہے خان نہ کر نہیں کازم بھائی کیسے ماتشس آئی سی تھی انہیں پورا جنگل ساڑتا سی میں نے یاد نہیں ہے اب بولو آپ تین دفعہ ہو گئی ہیں یا جتین گھنٹے لیٹ آئے اس نے تین دفعہ سے کون ہے موڈریٹر پر نے یہ دکتا ہے ذرا یہ کس کے ہاتھ میں آپ نے بدوق پکڑائی ہے ماتشس ماتشس اس وقت گلوبل بھائی کی رائے بڑی ضروری ہے لیٹی گلوبل بھائی آپ کا کیا خیال ہے آپ پہلے کلیپ سنیں گے پھر رائے دیں گے یا بیسی بھی میں سر کلیپ سن کے رائے دے دوں گا کوئی بات نہیں یہ چیزیں تو بار بار آتی رہ نہیں ہے آپ مجھے تھوڑا سا سیاکو سپاک بتائیں رائے ہم فری میں دے رکھیں ایسا کون سو مسئلہ گلوبل بھائی اسویل ہی بند ہے گلوبل بھائی کو پہلے اسلام علیکم گلوبل بھائی پہلے تو اور خیر اسو پہلے کلیپ سنائیں یار میں نے آپ لوگوں کی برہت کو آج بہت مشکی ہے میں بہت بیزی تھا یقین کریں قسم بہ خدا بڑی مشکل سے ہمیں نے آ کے بتایا کہ یار میں ذرا آج نہیں آ سکتا ہوں یہ موننگ یہ لے چلو بس حساب برابر ہو گیا بھی اس پر ہمیں کوئی رنجش نہیں بہت بھی آپ نے لیں لیکن تو بار بار میں لوں تو چک چک کے پٹخیا اچھا یہ لیں جی جی سنائیں جنام گلوبل بھائی سنائیں ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ بعض شکایات ملتی ہیں کہ شادیوں پر ڈانس ہوتا ہے اور ڈانس میں انتہائی بے حیائی سے جسم کی نمائش ہوتی ہے یہ انتہائی بہودگی ہے یاد رکھیں کہ لڑکیوں پر سامنے بھی ڈانس کی اجازت نہیں ہے بہانے یہ بنایا جاتے ہیں کہ ورزش میں بھی تو جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ورزش ہر عورت یا بچی لیپی میں کرتی ہے یا ایک عاد کسی کے سامنے کر لی ہوئے اگر ننگے لباس میں لڑکیوں کے سامنے بھی اس طرح ان کی ورزش کی جا رہی ہے ایک لاب میں جا کر کی جا رہی ہے تو یہ بھی بہودگی ہے ایسی ورزش کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے دوسرے ڈانس کرتے وقت آپ کی جذبات بلکل اور ہوتے ہیں ورزش کرتے وقت تو تمام تو جو ورزش پر ہوتی ہے اور کوئی لب اور بہودہ فیال ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ڈانس کے وقت یہ کیفیت بھی ہو رہی ہوتی ہے جو ڈانس کرنے والی ہیں وہ خود اگر انصاف سے دیکھیں تو خود ان کو پدھلا جائے گا کیا کیفیت تاری ہو رہی ہوتی ہیں ان دوسرے پھر ورزش کی جو ہے وہ کسی میوزک پر یا تال کی تھاپ پر بھی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ڈانس کے لیے میوزک بھی لگایا جاتا ہے اور بڑے بہودہ گانے بھی شادیوں پر ہو جاتے ہیں حالانکہ شادیوں کے لیے بھی بڑے پاکیزہ گانے بھی ہیں اور جو رخصتی ہو رہی ہوتا رڑکی کو رخصت کرتے ہیں ہماری بڑی اچھی دوائیاں نظمیں بھی ہیں لو جی پاکیزہ گانے حلال ڈانس روٹی کھاؤ بےہودہ کپڑے بےہودہ ڈانس ننگے کپڑے انصاف سے بتائیں اچھا اگر آپ یہ قریب دیکھیں گے نا میں صحیح بات ہے یہ ساڑھے دوستوں کو کہوں گا یہ کلپ سنیں بھی تو ساتھ خلیفہ صاحب نا ہلکے ہلکے زیرِ لب مسکرہ بھی رہی ہیں اچھا وہ نیچے ایک میسیج آ رہا ہے پہلے گلوبل بھائی گرائے لے لیں کیا غلط کا ہے اس کو بھی کارل پہ لیں گلوبل بھائی آپ اپنا کام خود سنبھالیں امی اچھا نہیں ایک منتی یعنی کہ ساحل بھائی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میس نہ ہسا نہیں نہیں وہ ہے کہ زیرِ لب وہ کیا یار وہ ایک شیر ہے نا زیرِ لب ہائے ہائے کو اس طرح کا کر کے ہے وہ میر اکثر کسی کی یاد میں زیرِ لب مسکرائے ہائے ہائے اچھا خان بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کلک سنا اور دیکھیں میں اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ ہماری فیملیز میں تو کپ شادیاں ہوتی ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ کے پاک نام سے جیسے طلافتِ کلامِ مجید ہو گئی ان کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر بڑے اچھے محول میں جو ہے پورے ایونٹ کیا جاتے ہیں ذکرِ پاک کیا جاتا ہے کبھی ہمارے خاندانوں میں جیسے ناتِ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی محفل ہوتی ہیں ملاد ہوتے ہیں سورہِ یحسین اور باب برکت کرنے کے لئے اپنی محافل کو پاک اللہ کے پاک نام سے آغاز کیا جاتا ہے ہم نے تو ہماری شادیوں میں اسی قسم کی ہی چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں اب میں اپنے لائف ایکسپیئرینس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری محافل میں پاک نفول سے قدسیہ کا ذکر ہوتا تاکہ ہماری محفلوں کو بھی ذینت ملے اور ان کا ذکر کرنے سے ہمارے خاندانوں میں برکت ہو یہ سارے جو ایونٹس ہیں اب یہ جو صاحب جن کا آپ ابھی کلپ کو مجھے دکھایا ہے اور ان کی مجھے بات سنائی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ایکسپیئرینس سے بتا رہے ہیں کہ ان کے ہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں تو جو کچھ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں کہ ان کے ہاں ایسے شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بلکل اپنی قوم کو شاید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب زیرے لب مسکراہت کیا ہے وہ جاننے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس پہ شاید رائے دینا مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی جوانی کے خیالات ذہن میں آگئے ہوں تو اسی یہ زیرے لب مسکراہت بھی آگئی ہے میرا بس یہی کہنے جس کے بارے میں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی جی ٹھیک ہے آپ کی بات اچھا گلوبل بھائی آپ یہ بتائے آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو لڑکیوں نے خاطر لکھے تو لڑکیوں نے ان کو خاطر لکھے ہوں گے پہلے یہ بتائیں کہ کیا لڑکیوں نے بارہ چودہ سال کی یا دس بارہ سال کی لڑکیوں نے اس قسم کی چیٹ کی ہوگی میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پیرنٹس کا کنٹرول بھی ہوتا ہے پیرنٹس بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے انٹرنیٹ کی ایکسس ہے نا تو پیرنٹس کے پاس ایک ماسٹر کنٹرول ہوتا وہ اپنے انٹرنیٹ اس کے ذریعے جا کے نا ہم بچوں کا بھی سارا کنٹرول کر دیتے ہیں ان کی ویڈیشن ڈریس کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کی کمیونٹی ہم لوگوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے اور اسنی بڑی جماعت ہے ان سے ایک اپ نہیں بنائے گی اپنی قوم کے لیے کہ سب کو کہا دیتے ہیں کہ اپ انسٹال کر لو بچوں کو منیٹر کرو یا جو بھی کیسے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان کا اپنا مسئل ہے لیکن وہی بات ہے کہ ان لوگوں میں بہت پرابلمز ہیں اس قسم کے جنسی بیرہ روی کا شکار ہے ساری قوم تو اس لیے انہوں نے اڈریس کرنے کی کوشش کی ہیں ہزاہر اپنے تھوڑا پتہ لکھاوئے ابھی کب کرنا تھا آپ کو لگتا ہے ہم انہیں یہ کیے ہوگا میسیج اس طرح کا کہ نہیں کیا ہوگا جنسی بیرہ روی نے یہ کیا ورڈ گلوبل بھائی نے بولے سوری ماظرہ چاہت کے آج مجد کی سمجھ نہیں آئے جنسی بیرہ روی نے کہا جی کہ ان کی قوم جو جنسی بیرہ روی کا شکار ہے ہم نے ان کی کتابیں اس میں بھی پڑھا ہے اور اس کے باہر ان کے گھر کے بھی حالات دیکھے ہیں اور اب ان کی قوم کے بھی حالات خلیفہ صاحب نے خود بیان کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہ ساری قوم جو جنسی بیرہ روی کا شکار ہے شکریہ وہ نیچے نیچے کے بندے نے کہا ہے اب کس عزت کی بات کر رہے ہو کس عزت کی بات کر رہے ہو جو ابھی تک مردائیوں کا ملی نہیں آپ اس عزت کی بات کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو بھئی اس عزت کی بات جو ملی نہیں ان کو اچھا اب میں فورٹی فائی منٹ کے لیے نہیں بولوں گا ٹھیک ہے کیوں اس کو پھر نیچے اتارتا ہوں مجلہ گرہ اچھا بات سنیں ایک منٹ یار ابھی نہ اتارنا ایک منٹ رکھیں جی 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 میں سن سکتا ہوں آپ کی بات لیکن بول نہیں سکتا میں بہتا ہوں سائل بھئی اپنی سکرین بڑی کر لیں یار آج میں کچھ ایسے ایسے اس میں کام میں مبتلا ہوں ایک ایسے کام میں ہوں جس میں جو ہے میرا بولنا جا ابھی فیر وقت مناسب نہیں ہوگا میرے لئے لیکن یہ کہ آئی کن لسل آل ڈسکشن نو فرم آل مر آل دو وے جتنی دیر بھی آپ رہیں گے تلکل میں سنوں گا آسف بھائی آیا سائل بھائی وہ کہتے ہیں میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی اور سو گیا تھا کنیکٹ ٹومورو چلو سیئے سائل بھائی لیکن میرا سب سے زیادہ دریچسپی ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کا دن کیسا رہا ہے کیسے نہیں ہے براکر ماشاءاللہ اچھا رہا ہے اچھی رہی ہے میرا خیال ہے ایسے بھی ابینا حلیفہ بھائی اگر اجازت دیں کلوز کریں کلوز کریں بس کلوز کریں لیکن مجھے بتائیں کیسا رہا کون کون آیا کیا ہوا سائل بھائی میں پھر آگے بڑھوں گا اس کے بعد ماشاءاللہ اچھا دن رہا ہے آج تھوڑا سا سمریز کریں نا آپ نے کیا کیا پورا کریں بتائیے خلاصہ بتائیے ہاں جی بس یہ دیکھیں یہ موضوع تھا نا آج کا ہوا نا میں تاقلام قادیانی کے پیروکاروں میں بیداد کا فروغ تو اس میں ہم نے جو ان کے دو نمبر خلیفہ ہے نا خلیفہ دھوم ان کی وہ پڑھی اس کا کونسے والی کتاب پڑھی ہے ہم نے ان کی کتاب ایک سیکن یا رکے میں ہے نا انوارالعلوم نہیں نہیں ہاں انوارالعلوم بھی انوارالعلوم میں آگے ایک کتاب تھی اس کا نام مجھ سے بھول گیا تو اس میں اب وہ انہوں نے نے یار وہ کیا میرے نام کیوں نہیں میرے دن سے ہا رہا فل نین میں ہونا سکتا اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے سینڈ کریں گا میسیج میں اچھا ہم نے اس کتاب کو ذرا دیکھا ہے نظام نو نظام نو تو جس میں انہوں نے چندے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ سارے احمدیوں کی جو جائداد ہیں زمینے ہیں وہ ضبط کرنا چاہتے ہیں نظام نو نظام نو نظام نو نظام نو نظام نو حلیفہ رب جو دو میں ان کی یہ کتاب ہے اور میں کہتا ہوں صحیح بات ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ اش اشکار اٹھیں گے کہ انہوں نے لوگوں کی جائداد ہتھیانے کا طریقہ بتایا اس میں آپ کو سہل بھائی پتا ہے نا کہ میں نے کچھ سوالات اتھائے تھے کہ انہ تینہ کل کاؤسر یہ خریفہ بھائی کو بھی پتا ہوگا جس کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْلَالَمِينَ جس کے بارے میں چند ایک اور آیات تھیں جن میں انہوں نے خود کو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ان کا مستاق خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی تو وہ ساری باتیں تو یہاں لوگوں کے سامنے حقیقت آنی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اسی بات پر تو کل آمد عزیر بھائی نے اُدھر جا کے علیم کی براد پر جا کے آپ کو پتا ہے بھائی کہ ایک دن پہلے میں نے یہ ٹویسٹن کیا تھا ٹاک ماسٹر سے میں اُدھر ہی تھا اور طارق چوہان سے کیے تھے میں نے سوالات تو مجھے پوچھا لگے آپ کے خیال میں رحمت علی اللہ علمین کیا ہے میں نے کہا کہ میں اپنے خیالات کا ازار بار میں کروں گا ابھی تو میں سوالی بن کے ہوں سوال لے کے ہوں اب اس کا مجھے کاف ماسٹر آپ زرہ کچھ بتائیے تو پھر بعد میں تھوڑا سا موزو زہین کر زیادہ طارق چوہان نے جواب دیا تھا بے تکہ سا بے ضرر سا جواب میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ساٹیس فیکٹری آنسن نہیں ہے فیضی بھائی ہے فیضی بھائی ہے اسلام علیکم بیزی تو نہیں ہے چلے آپ کریں میں تھوڑا سا اپنا آج کا واغ میں پورا کلو ساتھ ساتھ سے انشاءاللہ تیرا پاس میں فیضی بھائی سے اسلام علیکم مسلمان بیان بھائی ہے کیا اللہ سب ٹھیک 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 ہے علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام فیضی بھائی لیکن آپ نے وہ معبرہ سنا لڑے گی فوج نام سرکار کا لڑے گی فوج نام سرکار کا سوال کسی کا ہوتا ہے ریفرنس کسی کا ہوتا ہے لیکن جو اس فوج کا خود ساختہ سپاس لار ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے سارا کریڈٹ مجھے ملے سارے کا سارا تاکہ یہاں تک کہہ دے گا اگر میں یہ والا بیان نہ کرتا فلانا قادیانی ہو چلا تھا اگر میں یہ والا بیان نہ کرتا وہ تو اسی پرسنٹ قادیانی ہو گیا تھا اس نے تو مجھے کہا کہ میں تو قادیانی ہونے لگا تھا مجھے تو آپ نے بچایا میں نے تو آپ کی لائیو لظر آگئی میں نے آپ کا بیان سن لیا تو میں قادیانی ہونے سے بچ گیا یہ بھائی ناسیزم کے جراسی میں اگر آپ ناسیس بہیوئر ناسیس بہیوئر گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو اس کے سمٹمز اس کی علامات نظر آئیں گی کہ یہ جو بندے ناسیزم کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے تو اس ٹریڈ میں سے ایک ٹریڈ یہ ٹاپ کے اوپر ہے کہ جو ناسیسز ہوتا ہے وہ ہر کسی کی چیز کا کریڈٹ اپنے سر پر لینا چاہتا ہے فیل بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کا آج کا دن کیسا رہا ہے یہ بات بتائیں میرا تو بھی الحمدللہ میرا تو بھی الحمدللہ دن کا آغاز ہوا ہے دروشری پڑھتے پڑھتے الحمدللہ دن کا آغاز کیا ہے آج کی کیا خبریں ہیں کچھ ان کے بارے میں بتائیں پلیز آج کی خبریں یہ ہیں بھائی کہ وہ ہی ہمارے دوست ملک کیسر جو شرطہ بھائی کو بڑی تڑیاں دے رہے تھے کہ اگر کسی میں ہمت ہے اگر کسی میں ہمت ہے تو میں لائیو کھولتا ہوں ادھر آکے سامنے بات کرو مو کے اوپر بات کرو وہ تو آپ نے اس دن دیکھ لیا ہی تھا کہ مو کے اوپر بات کرنے کے لیے کچھ دوست راضی نہیں ہے اور ان کو شرم آتی ہے مو کے اوپر بات کرتے وہ بس پیٹ پیچھے ہی باتیں کر سکتے ہیں شرطہ بھائی ادھر پہنچ گئے تھے اور ان کو اسی طرح جو آپ کو پتا ہے وہ کھوتی دلتیاں مارتی ہے بیماری پڑی ہوئی ہے کھوتی کو تو کھوتی نے بچاری کوئی شرطہ بھائی کو بغیر کسی قصور کے بغیر کسی وجہ کے صرف یہ پوچھنے پہ کہ بھائی آپ کو کس نے یہ بتایا ہے کس سال میں دین نے آپ کو یہ اسلامی طور پر بتایا ہے کہ ایسی دعوت و تبدیقات یعنی کو کرنے کے لیے ایک ایسا صلات و سلام جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقصوص ہے دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ہم وہ صلات و سلام شیئر نہیں کرتے آپ نے وہ ایک غیر نبی غیر مستحق کے لیے جائز قرار دے دیا اور کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں تو سنتے رہو بس اپنی سناتے رہو یہ سوال وہ لے کر گئے تھے لیکن کیونکہ اس سوال کا جواب ہے نہیں تو انہوں نے نیچے اتار دیا پھر شرطہ بھائی نے اپنی لائف کھول لی شرطہ بھائی نے اپنی لائف کھول لی کہ بھائی تم اپنا ہمارے ادھر آگے جواب دے دو تو وہاں پر کافی دوست آئے لیکن پیچھے سے وہ جو بیان دینے والا تھا اس کو پتا تھا کہ میرے دوست یہاں پر جواب تو دے نہیں سکتے میرے پاس خود جواب نہیں ہے جو بات کرنے والا ہے تو اس کے ہوارین کیا اس کی تعویل کریں گے تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ادھر گئے تھے ان کو ایک ایک کر کے فون کر کے واپس بلا لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ واپس آجیں واپس آجیں واپس آجیں ایک پاس میں نے سنی ہے کہ میں اس کے حسینی کی براڈ کے اوپر جو ہے ون ون ٹو ٹو کی لکمان کی علیم کی اللہ والا کی بڑی شتید قسم کی آج انہوں نے آپس میں گالی گروچ کیا ہے جی بڑا شدید میں نے تو ایسا جو ہے مدحادی ہو گئی ہے کافی گالیاں پڑی ہیں وہ تو میں نے پیل کیا ہوا تھا کچھ دن پہنے مجھے بھی اتفاق کچھ دن پہنے مجھے مجھے بھی مجھے بھی اس نے بڑا ٹولیٹ کیا ہے وہ ویسے کچھ تھوڑا سا شریف نفس قسم کا بندہ ہے اچھا اچھی طبیعت کا ہے بہت رسٹینٹ کیا ہے اس نے مجھے اس کی یار یہ چین کرو مجھے تو بہت میرا دیت دکھ ہے اللہ پاک کی قسم ہے بہتی ہمت یار اس بچے کی بھائی یہ جو گروپ ہے نا بھائی یہ جو گروپ ہے نا بھائی اتنا کچھ اس کو کہا اللہ پاک کی قسم ہے میں اپنے دل سے یہ بات کرتا ہوں میرا دل بہت دکھے ہوئے یہ کہ یار کہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ کہ ہوئی اس کے ساتھ بڑی جاتی ہے میرے پیارے بھائی گلوبل بھائی یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں مبشر رضا اور یہ ساری امران کالو اور یہ ساری خبیص پارٹی یہ بھائی مسلمانوں کے خلاف ہے نا جس طرح اسی طرح کوئی شریف النفس قادیانی ہو اس کے خلاف بھی ہیں یہ یہ لوگوں کا ذہن خراب کرنے والے لوگوں کو برائی کی طرح منتشر کرنے کے اندر ان لوگوں کا جن کا اپنے نام لیا برپور کردار ہے میں تو جماعت قادیان کے علیم کو دوسرے لوگوں کو شروع میں ہی کہا تھا کہ بھائی ان گندے ہنڈوں سے سوڑا فاصلہ رکھنا اور جب تک علیم ان سے فاصلے پہ تھا علیم کی لائف پہ بھی مسلمان جاتے تھے بات چیت بھی کرتے تھے علیم کا کوئی لائف کا سٹینڈر بھی تھا جب سے علیم نے اپنی لائف کے اوپر ان چول لوگوں کو ون ون ٹو ٹو عمران کالو مبشر رضا اس طرح کی پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا ہے اب دیکھ لیں وہ علیم کو بھی خربوزے کو دیکھیں خربوزے کا رنگ چکڑتا ہے وہ علیم کے بھی اب ریپوٹیشن آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسی ہو رہی ہے وہ آدمی جس کے لئے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید شریف النفس آدمی ہے اس کو تبلیغ کرو مسلمان ہو جائے اب اپنی کہہ رہے ہیں چھوڑو یار اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی فیصل بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا ہی آپ یقین کرو یار میرے تو اتنا میں یعنی میں دیکھو مجھے زیادہ ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ فیصل بھائی میں کبھی کدھر بیٹھا سننا ہوتا ہوں کبھی کدھر بیٹھا آپ بھی ٹائم ٹو ٹائم مجھے کہیں نہ کہیں دیکھتے رہتے ہیں تو میں تو اپنی اپنی تحقیقات کے مسئلے میں کبھی اسے ہنی کے پاس سننا ہوں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس تو تو اس طرح آپ کو واز آرہی ہے مجھے یہ کہتا ہے مجھے آپ خمبے میں تو نہیں لگے مجھے ٹائم کی واز آئی ہے جس طرح بات کرتا کرتا واک کرتا کرتا مندار خندے میں خمبے میں جا کے بچتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں جو اپنے اس میں کہیں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہوں آج میں ایسا ہی نا تھوڑا پانتاس منٹ کا بریک تھا میں گیا یا اتنا کچھ ہوا اس پراؤٹ پہ اور حسینی صاحب اگر وہاں پہ تھے میں کہتا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ اس سے وقت پراؤٹ ختم کرتے اس سے وقت ایک منٹ نہ لگتے لیکن انہوں نے خوب موقع فراہم کیا لکمان کو گالیاں پڑھوائی ہیں سب کے ساتھ اور علیم وہاں پہ موڈریٹر ہے میرا خیال ہے مجھے پکا تو نہیں پتا لیکن یہ میرا عزمشن ہے کیونکہ وہی کالنشہ نے نیتا مجھے بھی کالنشہ آ رہی تھی لیکن میں نہیں چاہیے کیونکہ میرا مقصد تو کسی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ آگ لگتے ہیں تو وہاں تیر لے کے نہیں جانا چاہیے اس لئے میں نہیں ان کی رولت ساتھ ایک منٹ دستہ رہے ہیں ایک منٹ دستہ رہے ہیں کہ میں ادھر موجود میں کسی کام میں بیزی ہو گیا تھا اس لئے مجھے نہیں پتا چلا لیکن علیم تھا موڈریٹر ادھر بلوگل بھائی ادھر ہم نے آج ایک کام جانا ہے ابھی وہ اس مناظرے کا ویڈ کر رہے تھی جو اس نے ڈیرنگ کو چیلنج کیا تھا اور یہاں ایک بچ وہ بس وہ نہیں وہ آئے نہیں ہم اسی آج تو ہم نے براڈ لگانی بھی نہیں تھی ہم بیزی تھے تو وہ ابھی ہم نے بس یہ بند کرنی تھی میں اس فورم سے یہ بات کہتا ہوں کہ لکمان ہمیں آپ کے ساتھ جو ہم دردی ہے اس لئے نہیں کہ ہم حضب مخالف سے ہیں اس لئے کہ دیکھو ہم انسان ہیں اس لئے آپ سے ہم دردی آئی ہے کہ ہم انسان ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے ہمارا دیر دکھا ہے آپ کی والدہ محترمہ کے لئے جس قسم کی ون ون ٹو ٹو نے باتیں کی ہیں میں ون ون ٹو ٹو کو بھی ایک اچھے اور عالی اخلاق کے میار پر سمجھتا تھا کیونکہ ہر جگہ پر یہ ایمبلنس لے کے فوراں پوچھتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ لیکن آج مایوسی ہوئی ہے یہ تو ان شاتنیوں کی لسٹ میں شامل تھا جن سے بات کرنے پر پبندی لگی ہوئی تھی فیض بھائی میں پرانا بندہ نہیں ہوں میں تو اپنے گناہ سے اپنے گناہ سے چیزوں کو دیکھتا ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو پتا ہے ان کو تو پتا ہے لیکن مجھے کیونکہ زیادہ پتا نہیں ہے تو میں اس لحظ سے بات کر رہا ہوں میں اپنے پرسپیکٹر سے بات کر رہا ہوں میں اگر آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے کسی کے بارے میں تو بات کو باننیا کریں ہم نے بس بند کرنی ہے براڈ سونا ہے چلے چلے خان پر مجھے اجازت دیدیا سب دوستوں کو بہت بس رہا ہوں گلوبل بھائی گلوبل بھائی اختتامی اختتامی نوٹ سن لیں یہ جو بان وان ٹو ٹو کی اصلیت دیکھ رہی ہیں تو میری پروفائل پر جائیں میں نے وہاں پہ تین چار کلپ اس کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جہاں پر یہ تاتھیانیوں کو ننگی گالیاں دے رہا ہے یہ والی ریکارڈنگ کا نہیں کس سے پہلے کا کوئی میاں فیورٹ کو گالیاں دے رہا ہے پٹی کو گالیاں دے رہا ہے علیم کو گالیاں دے رہا ہے کس نے کونسا جماعت کا بندہ بخشا ہے وان وان ٹو ٹو نے یہ تو اور ہی کو گالیاں دیتا ہے ایک منٹ گلوبل بائیشہ میں نے بات کرنی ہے گلوبل صاحب مسئلہ بتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے جیسے نظیر ایک بارے میں میں نے اس دن بتایا تھا کہ میں نے اس کو کوئی براڑا پہ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے تو آپ بجائے بات ماننے کہ آپ اس کی فیور میں نہیں نہیں جی میں نے تو کبھی نہیں سنا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بندہ کوئی بتائے نہ کہ اس رشتے پہ نہیں جانا اگر آگے کھڑا ہے تو آپ کو بات سمجھ نہیں چاہیے کہ بندہ صحیح کہہ رہا ہوگا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور گریں اور گر کے چوڑ لگوا کے واپس آئیں اور بولیں کہ ہاں بھئی تم سچ کہہ رہے تھے یہ بات نہیں ہے بات ٹھیک ہو گئی اور فیضی بھائی آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آپ کے جذبات کو ہم سمجھتے ہیں آپ کے لئے تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ درگزر فرمائیں اور بڑے پن کا مظاہرہ کریں صحیح ہے بس اتنی سی میری بات ہے میں بھی بیزی ہونے لگا ہوں میں اپنے فیضی بات کوئی خوٹی پاگل ہو جائے خوٹی ککیں مار رہی ہو تو خوٹی سے ککیں کھاتے رو اس خوٹی کی ٹانگیں نہ باندھو ٹھیک ہے عمر بھائی خوٹی ککیں مار رہی ہو خوٹی ککیں مار رہی ہو خوٹی ککیں مار رہی ہو میرا یہ ریکویسٹ ہے آپ سارے بھائیوں سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑی امبریلا ہے جس کے چھتری جس کے چھوہوں میں ہم لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا فضل اور کرم کرے ہماری فیملیز کو اللہ تعالیٰ خاص کرم اور فضل فرمائے ہمارے بچوں کو اولاد کو ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت موجزن کر دیں ہمارے خاندانوں میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی محبت ڈال دیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ علیہ السلام کرنا فیضی بھائی ایک منہ خان فیضی بھائی اگر کھوتی پاگل ہوئے نبی کی محبت میں آیا تھا تو میرے بات ہیں امر میں اپنی لائف کھولتا ہوں امر کھوتی کے فضائل بیان کریں میں کھولتا ہوں کھوتی کے فضائل بیان کریں امر آج دو آیا تھا مجھے کہتا ہے سلام کرنے دے دیا کرو اور تو مجھے بولنے ہی نہیں دیتے آج پوری براد بے ہر بندے نے تجھے چپ کر آیا میں نے کہا چھوڑ اس بات بولنے دیں جس ہی بلدی ہے ان شریف لوگوں کو سونے دن کے رات کا لیٹ ہو گیا ہے اب میں اپنی لائف کھول تو آپ اتر آگے کھوتی کے فضائل بیان کریں آئیں نہیں 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 میرا مقصد کسی کے بارے میں برائی یا کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک ہی کام کام کرتے ہیں میں نے فضائل کہا ہے بھائی میں برائی نہیں کہہ رہا ہے میں نے فضائل کہا ہے آپ اس کی وقالت جو کر رہے ہیں کہ کھوتی بڑی مصوم گلتی سے وہ کک مار دیتی ہے تو کیا ہو گیا آپ نے اگنور کریں اللہ کے لیے کھا لیں دو کھوتی کی لٹے نہیں کھا سکتے آپ غلط انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کسی کی کسی کی صحیح نہیں لیتا میرا مقصد یہ ہے کہ سب بھائی ہیں سب ایک ہی کام کر رہے ہیں میں نے یہاں پر جب ذکر ہی نہیں کیا میں بات ہی لانت ہی بردود ون ون ٹو ٹو کی کر رہا ہوں دوسرے قادیانیوں میں کر رہا ہوں آپ کیوں کھوتی مجھے یاد کر رہے ہیں سبح سبح نہیں نہیں آپ نے آتی جو بات کی تھی میں نے اس کی طرف بات کی اچھا نیچے لکھا اس نے کردار نبوت ہے بچے راتی راتی ہم نے دیکھ لی ہے کردار مرزید ابھی ہم نے راتی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی تانگیں کھانچ رہے تھے ایک دوسرے کی ماں بہن کو ایک کر رہے تھے وہ ہم نے لائیو دیکھا بیٹا یہ جو تم باتیں کر رہے نا کردار نبوت کردار نبوت پہ انشاءاللہ کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی اور کردار نبوت جو ہے نا وہ بلکل صاف اور شفاف ہے تو بلکل کلیر ہے روزے روشن کی طرح دوڑ جا یہاں سے یہاں تیرا کیا کام ہے جو جو ہوا ہے نا ادھر تمہاری بروڑوں پہ تمہارے کتے ایک دوسرے کی تانگیں کھانچ رہے تھے ایک دوسرے کی ماں بہن کو اے کرے تھے وہ ہم نے لائیو دیکھا ہے بیٹا یہ نا باتیں ادھر آ کے کیا کر یہ حقیقت ہم کو بڑی اچھی طرح باتا ہے چلے اب عمر بھائی کدھر اور ملتے ہیں ایسا ہیل بھائی نے سونا ہے میں کئی اور آ کے مجھے نا مجھے اصل میں کل لیٹ ہو گئے تھے نا بھی بہت نیر آ رہی ہے تو پھر میرا انشاءاللہ پھر کل عمر بھائی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے کل بات ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چلے میں بھی بیسی ہونے لگا ہوں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اب آپ کو حفظوں ایمان میں رکھے اپنے آمین آمین اللہ حافظ سبھر کر میری بات سن ایک منٹ عمر بات سن ہاں ہاں وہ یہی بات ہی میں نے کہا تو خود اترے گا تجھے میں اتار کے پہک دو دیچے جل ملتے ہیں گئی اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سبھر بھڑا کال پہ لیتا ہوں اس کو یہ دیاتی گیا آپ نے ایک منٹ اومر کا بھی سبھر بھڑا لیتا ہوں اس کو اس کو چیڑنا بہت بزر کرتا ہے جی اومر بھائی بزارا کی نہیں کونی تیتے اولا ہی پوچھے گا گھار تیتے اولا ہی پوچھے گا میں نے جبارک پہ بہت بات کرنے لگے آمین میں نے کہا یہ خود اترے کیا سبھر اس کو میں اتار تھا نہیں ندیاز ندیاز استبال کرتے ہو نا طاقت کا اللہ پوچھے گا اور جنہوں نے اس کے ہاتھ میں طاقت دیا نا ان کو بھی اللہ پوچھے گا یہ دیکھو سائل بھائی تجھے بدوائے دیر ہے اس کو نہ بٹایا کرپرات میں بدوائے نہیں اللہ باہ کرے کیسی بات کرتے تھے یار مجھے اگر ہنسی اتنا دیادہ مجھے ہنسا ہوگے پھر میڑی نی جوڑ جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے خیلی انجورت مجھے انجورت مجھے مجھے ہمارا بھائی شور آ رہا ہے شو ادھر شو رہا تھا کہ میں نے میوٹ کیا ہوئے چھوہ بتا دیئے کسی ٹیم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی طرف یہی نظر آتا ہے کہ میوٹ ہویا ہویا ہے لیکن نہیں ہویا ہوتا ہے آنسا لگ رہا جیسے کوئی نا کوئی مشین جو آنا وہ پیچھے چل دیئے کوئی ڈریل مشین جا کوئی اس طرح کی جو چیز ہے آچھا بلال بھائی بات کیا کرنی ہے ٹھوٹ شکر کو کہیں ان کو کہیں حوالہ لا کے ہمارے موں پہ ماریں اور دنیا پہ ثابت کریں کہ آپ پانچ سو یورو جیت گئے ہم سے جو آپ نے بات کہی تھی اس کا ثبوت دے دیا اس میں بات کیا کرنی ہے بیعت کیا کرنی ہے جب حوالہ لیں گے ہم تو پانچ سو دینے کے ببند ہے لیکن اگر انہوں نے نہیں دیا حوالہ اب ہم کیا کریں گے وہ ہم نہیں بتائیں گے بھئی آپ کا مائک میوٹ ہے بلکل بلکل آمر بھائی وہ تو بات سال ریکارڈ پہ ہے جو اس دن کی ان کی ویڈیو جو انہوں نے اسپیشلی آپ کے لیے بنائی تھی اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں میں تین چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا نمبر ایک عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ عیسائیوں نے جو اقیدہ بیان کیا ان کا مناظرہ گدران نمبر دو جو علماء نے ان کے خلاف جو سعود افریقہ کے علماء نے ان کے بارے میں ان کا اقیدہ لکھا ہے نمبر تین میں ویڈیو دکھاؤں گا اس کی احمد عدا صاحب کی تو وہ صرف ویڈیو دکھا دیں باقی ساری چیزیں ان کو معاف ہے ان کی فتح ہے ہماری شکست ہے پانسو یورو آپ کی طرف سے پانسو پاؤن یا پانسو یورو میری طرف سے ہیں میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا اگر وہ یہ چیز دکھا دیں آمن نظیر صاحب کی بھی شکست ہے اور میری بھی شکست ہے اور میں لائل اس طرح ان سے معافی مانگوں گا اگر وہ چاہتے ہیں میں سب سپین میں ہوں یا ہم نے چھوٹا سا کاروبار کھولا میں سپین آیا ہوا تھا میں جنمنی جاؤں گا ان کے گھر میں جاؤں گا وہاں پہ اگر وہ بات کرنا چاہیں تو وہاں پہ آ جائیں نہیں تو وہ ادھر آئے ہمارے پاس بیندورم میں سپین میں ان کو ٹہرائیں گے کھانا بھی کھلائیں گے عزت بھی دیں کہ یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں یہاں بہت کریں اب اس سے زیادہ تو ہم کسی کو کیا کیا جو ہے وہ ثبوت دے سکتے ہیں پیسے ان کے سامنے رکھیں گے وہ حوالہ دیں گے پیسے اٹھا لیں اتنی سے بات ہے اب اس سے زیادہ کیا کسی بندے کو ہم کسلی دیں پیسے تو اور بڑھ گئے ہیں اگر تم نے نہیں حوالہ دیا پہلے تو ہم نے ویڈیو بنائی ہو یہ آپ کے خلاف کہ اگر آپ حوالہ دے دیں تو پانچ سو یورو نہیں تو مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ جو کنجر اور ولد الزنا ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے سے شرماتے ہیں اگر کسی نے جھوٹ بول کر یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر احمد ڈیداد کا یہ قیدہ ہے ہم نے اس کو پانچ سو یورو کا انعام بھی دیا کہ لاؤ اس بات کا ثبوت وہ نہیں لا رہا تو وہ ثابت ہو گیا مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق پہلی بات تو یہ انعام اور بڑھ گیا بلال بھائی نے پانچ سو لگا دیا اب تو حوالہ جلدی سے جلدی لے کر آنا چاہیے مناظرے کے لیے اتنا میں ترتد ہی نہیں کرنا چاہیے آج جنریبوں نے جیسے ڈالر دارا ساپ نے بھی کہہ رہے گی ہے بلے ہے لو بھائی ڈالر وہ ہوتے زہر ہے ایک کنیا کا پیسے ہو چلے نہیں 500 یورو آپ کا ہے 500 یورو مجھ سے لینا چاہتے ہیں 500 پاؤنڈ مجھ سے لینا چاہتے ہیں یہ ہو گیا ہزار ڈالر ہو گیا ہے رانہ صاحب کا یہ دو ہزار آپ کر لے تقریباً دو ہزار یورو بن جاتی ہے ٹھیک ہے تقریباً سیم سیم تھوڑا بہت ہو رکھا ہے پاؤنڈ کا ڈالر کا اور اور اس کا یورو کا تھوڑا سا زیادہ ہے ساڑھے تین سو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رانہ صاحب نے کہا ڈالر لینا ہے پونک لینا ڈالر میں تم ہی دے جانا کوئی ڈیانشن میں اچھا پہلے میرا خیال ہونے والا لینہ سی کوئی نہ کوئی پنچر پنچر لاندھی کوش کرنی سی اجرے تسی پیسے نوز پر کردے ہو زیادہ پریش رائز ہو گئے کسی زامن کو پلیز جمع کراؤ یہ سیکر صاحب کا فرما کسی زامن کو پلیز جمع کراؤ کون سے زامن کے پاس جمع کروئے ہیں عبداللطیفی ہے اس کو جمع کراؤ اگر میرا مانے تو میرے خیال میں کیا نام ہے یہ اپنا معلم صحیفی ان کو دے دیں اچھا ٹروٹ سیکر صاحب کس کے پاس جمع کرائے دیا جائیں بتائیے احمد نظیر آپ نے بھائی میرے ریلیٹیو قادیانی جو ہیں ان کے پاس میں جمع کرواؤں تو اس کے پاس جمع کروانے یا میر لطیف کے پاس بیجنے میں فرق کیا ہے وہ تو قادیانی ہیں وہ تو ان کو دے دیں گے اسی وقت سلام علیکم مسلمین مرزیان نمست نمشکار ساتھ سریع قال وعلیکم سلام رحمت اللہ خیریت ہے اللہ کا قرم پیر صاحب آپ عمر بھائی سارے دوست آپ سنائیں ٹھیک ہے کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا اس کے پاس جمع کرا دونا آدھا تیتر آدھا بٹیر میرا ریلیٹیو تو ہے نہیں وہ آدھا تیتر لیکن مسلمانوں کے ریلیٹیو نہیں تھے وہ جو بدر کے میدان میں مارے گئے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کوئی دیکھ لیجئے اس کے پاس دونوں جمع کرا دیجئے آچھا میری طرف سے میں سلک کرتا ہوں چوہان جی کو اور ٹاک ماسٹر جی کو بہت اچھی گاہ لے جی پیر صاحب بہت اچھی گاہ لے جی پیر صاحب بہت اچھی گاہ لے جی پیر صاحب چوہان صاحب کے پاس جمع کرا دو اگر چوہان جی بڑے دشمن ہیں ان کے ٹاک ماسٹر جی کے پاس جمع کرا دو پیر صاحب ہم نے تو ان کو اس چکر سے ہی ازاد کر دیا ہے میں خود جانے کے لیے تیار ہوں اب یہ دیکھیں جواب میں پتا کیا لکھتا ہے اچھوہان گالی باز ہے بتاؤ لا خول ولا قوة اللہ باللہ میرے لطیف صاحب کے پاس جانے کے لیے میں خود تیار ہوں میرے لطیف صاحب میرے پاس آ جائے میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب ہم ازامن والی بھی ان کو تکلیف سے نکال دیا ہم نے اور کیا چاہتے ہیں آئی براد ہوگی سامنے پیسے رکھیں گے آپ کے پاس نزدیک ہے لطیف جی پیر صاحب میں اس وقت سپیر میں ہوں سپیر سے مجھے وہاں پہ جانے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میں یہاں فلائٹ لے لوں گا یہاں ٹرین میں چلا جاؤں تو مجھے میرے لیے بہت آسان ہے کتنا ٹائم لگنا ہے پیر صاحب مجھے ایک دن بھی نہیں لگے گا ایک دن ایک دن بھی نہیں لگے گا ایک دن سے پہلے پہنچ جاؤں گا کتنا ٹائم کا راستہ ہے بھائی ٹرین پہ پیر صاحب آپ یہ لگا لیں گے تقریبا اگر تو اچھی ٹرین ہو فاسٹ والی تو اس کے اوپر کوئی تقریبا میں سکت بہنی دورم میں ہوں یہاں سے مجھے جانا پڑے گا بارسلونہ بارسلونہ یا میڈرٹ جانا پڑے گا جو کیپٹل ایسپین کا وہاں سے مجھے ٹرین لینی پڑے گی جرمانی کے لیے ٹھیک ہے چھوڑ دیں وہ میری سردرد ہے وہ میری پرابلم ہے وہ چھوڑ دیں اس طرح کے کام کے لیے تو ہم ویسے ہی تیار ہے تیار وقت میں کہتا ہوں میں تیار ہوں جانے کے لیے تیار ہوں ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے پیاسے رکھیں گے سامنے بات کر لیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یہ ہمارا ہوتل ہے یہ ہمارا سامنے گھر ہے وہ آئیں ویلکم کرتے ہیں ان کو ان کی عزت کریں گے ان کی خدمت کریں گے وہ یہاں پہ آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں وہ آئیں گے تو بہت سنا ہے بہت زیادہ کانا کہتے ہیں لطیف صاحب تو ان کو مت بڑائیں یہ ہم نے بہت بڑا الحمدللہ اچھے والا ہوتل کھولا ہوا ہے کتنا مرضی کھائیں ان کا یہاں پہ دوسرا ساتھ دیں گے ایک مہینے کا کانا ایک دل میں کالیں گے زد میں آکے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بسم اللہ ٹرود جی آپ جائیے ٹرود صاحب کان صاحب کیدرنگ بھی ہو جائے گی پیسے بھی مل جائیں گے کانا بھی مل جائے گا آرک کان صاحب آج فیصلہ ہونے چھے سو یورو آنا آنے کے پانچ سو یورو آنے کنوں آنے کنے دینے آنے مرزائیاں کوئی لندہ کشتے اوپیش کر دیں دے آگے آگے مرزائی مرزائی آنا ہے آ جائے جس جس بندے نے یہاں پہ آنا ہے آئے کھانا کھائے میرے لطیو صاحب کو کھلا چلنج ہے جائیں آگئی فیصلے کی گھڑی دوستو اب فیصلہ ہونے لگا ہے جی تارک چوان صاحب کال زیار سلو بتا کی کہہ رہے ہاں سی جی کہیں دے ایک تین اندہ وہ خلیفہ جڑے ہیں انہ کونو آرمین ہیں دو تین سو لندہ ہے کہیں دے ہیں نامہ خلیفہ بن گے ہم مرینہ دے نامہ خلیفہ بن گے دے ہیں نامہ خلیفہ بن گے دیکھو آج کی کر دینے کو کہنے نہیں ہے کہ پیسے سا ڈکار کال دیو سا ڈکار کال دے دیں گے پیسے ڈوان سا نو دے دیو سا ڈکار کال دے دیں گے اچھا پیر ہوتھے آکے پھڑ مار گے لتیف صاحب میرے لتیف صاحب ہوتھے وہ دی برادتے نا دیل بھر لے نا دی برادتے آکے پھڑ مار گے کہ ہم مرکندہ میں پانچ سو یورو دے آنگا ہم اللہ پیش کرے میں نے کہنا جو میں نہ پیش کیتا تو زیادہ دے آنگا وہ دیل بھر لنسا ڈکار دے آ گیا انہیں کہا جی تو والا پیش کرے سوری میرے لتیف صاحب والا پیش کرنگے کہ تو پانچ سو تیار کر لے کہ جی انہوں نے نہ پیش کیتا ہے تو اسی چھے سو دے آنگے ہون مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جی اب اللہ نہیں پیش کر دے تاں ہی چھے سو پہندے تجھے پیش کر دے نہیں تے او پیش کرنا ہے کوئی چھوٹ چڑھا لی شکل بنی پر یہ چھاں وہ اللہ ہے نہیں تے پھر بھی ایڈنی اگل نہ کر رہے جی وہ اللہ ہے ایڈنی نا جے اندھا پہ جی تو کو والا ہوئے چونسا بھو پہنی نا اگل کرتا ہے ہو رہی نا تو وہ اللہ پیش کرنے اندھا ہے جاتا ہے آجے انہیں ہم نہیں تصویر لے کر جا رہی ہیں آجے انہیں ہم نہیں کر دے احمد عیداد صاحب پوری عمر مناظر کرتے رہے عیسائیم کے ساتھ وہ مناظر اسلام تھے تو کس طرح وہ وفات کے عقیدہ ان کے پاس ہوگا اور احمد اللہ قرآنی کی کتاب پڑھ کے جو ہیں انہوں متاثر ہوئے تھے اس میں نحیات عیسیٰ ہے نزول عیسیٰ ہے علیہ السلام تو یہ تو پتہ نہیں کہاں کی بات مار رہے ہیں یہ ظاہر بھئی آئے ہیں بسم اللہ بہل کام اسلام علیکم کیا حجال ہے عمر بھئی عیسیٰ صاحب آپ کیسے ہیں باقی صاحب ٹھیک 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 ہیں اللہ دیکھ کریں میں بس چو مکھی لڑائی لاد رہے ہیں عیسیٰ صاحب چو مکھی لڑائی کی ہونے نوار کی نوار اللہ پہے ہیں چو مکھی لڑائی پتہ تھے کیوں چو پاسے ہیں لڑائی چو پاسے موہم ایک ایدر ایک اوڈر دککن پرپس لیندے چڑھ دے سارے پاسے پاسے ہاں دی گال چال رہی ہے پیراسکانی صاحب کہہ رہا ہے آزم سیفی زامن آنا چاہی تھا آزم سیفی کروں تو تین سو روپیہ پہلے بھی لینا ہے وہ مل گیا جی وہ تے نہیں ملیا جو تین سو سی ہو تو لے لیا سی نظیرے کو لوں عظیم باتنے پہ کرتا جی تین سو یورو زیار سو درسچ لگ گیا آؤ تو میں نے پتہ لگیا آزم سیفی آلہ سے تین سو حلے پہلے ادھا رہے پیراسکانی صاحب سب سے بڑا بیمان بندہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو منصف چھن لیں وہ ہمارا تین سو سنے پہلے کھایا ہوئے ہیں بس کھینڈے نے نا زہید بھائی کھینڈے نے گالو بیلے دی تھے پھل مو سمدہ وہ بیلہ لنگ ہے پھلے ہو ککی نام نا دا بیری بھائی کھینڈے نے کھینڈے پھولے کھینڈے ہوا تین سو رپیہ پھڑوں تین سو ر پھڑوں تین وڈیو بنائے ہو جد ہوں میں نے یہاں کہ میں دین نہ تین لیٹ نہ کرو تین سو ر پھڑوں تین وڈیو بنائے ہو اکرام بھائی تھوڑی جی لیٹ کر گے بات ساب دور دی گالے گال رندی 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 رہ گی مرنو بھی 300 جڑیاں بھی لکھایا سی جس چرس اچھا میر وطیف تھی ہو رہی ہے گال آمر بھائی تے میں نا کچھ دن پہلے یوٹیوب تے انہا نے ویڈیو اپلوڈ کی تی ہے پادری شفیق کا ملنا گوی دا ہویا مرزید دا نا انہوں نے پڑے آیا نا انہوں پتا ہے نا انہوں نے کوری سرچ اوڈنا لینہ نے منازرہ کی تا ہوتے ہیں تو بات نہ بڑے چوڑے ہوئے ہیں میر لطیف صاحبنا کہ میں بہت بڑا مارکہ مارے ہیں تو انہوں نے کرسچن کے تھاڑنال کرو منازرہ ایتھے لائیو کرلو سی آجانے ہیں یہ ادھروں بھی نسے نے انہوں نے جواب نہیں دینڈے وہ کہنے نہیں اسی تو اٹھنال منازرہ کرنے ہیں ساڑے پادری شفیق کمال صاحب نے مرخل ویسے ہی گئے اسی اتھے تھے تو کیر کو ارکے انہوں نے اتنا منازرہ کر لیا جوٹ مارے ایک سادہ جب میرے مسلمان آئی تو نادر جوٹ مارے کے حدیث شریف کہ وہ آمنہ ہے چاہدویں صدی دے سارتے ایمام میں دی آمنہ ہے میں اکھر چاڑ گیا میں اگر میں آنواکھا ہے اس گالتو دے تہو سے تین سو یورو ہری ہوئے تو ان آج دی شرم نہیں آ رہے جوٹ بول دے ہیں انہوں نے پھر میں ان تھلے لہا دی تک گالا گھولا کٹ کے گالتو تین سو یورو ہری ہوئے کہ ماہ میں دے جدو آوے گا تو جو دے کفر دے فتوہ لگن گے مسیح موت جدو آوے گا مجھے کوفر کے فتوے لگن دے کتل کے فتوے لگن گے اہتے تو تین سو یورو رہے نے چودمی صدی ہے جی دی سے وہ موجود کوئی نہیں ہے گل ٹھیک ہے لیکن یہ شرط ہے یہ شرط نہیں لگی رہتی تو انہوں لانی چاہی دی سے جو ناکیا سے چودمی صدی دی بارے دی سے انہوں نے پڑنچاڑ کے ہانا چاہی دا سی جی دیس کو یہ آیا تھا وہ دیس پیش کر دیو تیس پیش کر دیو تیس سو یورو ساٹھ کو لے لی مجھے تو سی نا پیش کر سکے ٹیم راکھ لو تو ساں دےڑا ہے آیا سامنے وہ تی چڑ کے انہیں اکھڑ دے رہن دی چھوٹو چھوٹ چھوٹا لیا چھوڑ بول دے رہن دے اڈی بیا کے تھے وہ چلے جے بیوکوو جے بندے مل جان دے ساڈی بھی تکیڑا کچھ ساری اوام جان دی ساڈی بھی دے اوام کالے نام یہ نا آئی دے لگے جان دے دو دو کے انٹے بے کے تھے فلما بنوان دے رہنے نہ حل افدہ نا کوکا بھی نہیں آمدہ کہ اکنگے آ کے آج جناب مرزین یا نا اور میں دو کے انٹے بیس کرتا ہے اکید کر کے کٹیا کیا چھنکنا چھوڑ جے چھوڑے چھوڑے مفرمان آمیر بھائی مرزا نبی تو یہی کیا ہے نا کہ حادث صحیح ہمیں آیا ہے اس طرح کئی جو دفعہ لکھا ہے نا اس نے آواز بند ہو گئی مرزا قادیانی نے ایک یہ جھوڑ نہیں بولا ہوا صرف امام مہدی کے بارے میں یا وہ جس پہ نظیر نے شرط لگائی تھی بہت ساری باتیں جو ہیں اس نے یہ جھوڑ بول کے لکھی ہوئی ہیں کہ حدیث صحیح میں آئی ہے یہ بات تو صرف حدیث نہیں کہا حدیث صحیح ایک حدیث نہیں کہا حدیث صحیح اصول کے مطابق تو انہیں کم از کم تین حدیثیں صحیح پیش کرنی چاہیے ہر مرزا قادیانی کے اور اس ریفرنس کے بدلے میں کیونکہ حدیث اس نے لکھا حدیث ہے صحیح کم از کم تین کا اطلاق تو ہوگا نا تین تو کم از کم پیش کرے نا صحیح یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن میرے ذکر سے بھرہ پڑھائے اب کہاں ہے تمہارا ذکر قرآن ابھی آپ آپ صرف وہ کرشنا والی جہاں پہ فیرون کا ذکرہ ہے نمرود کا ذکرہ ہے عبلیس کا ذکرہ ہے وہ اس کا سارا اس کے ہی ہے وہ میں کہنا ان کو کہ شیطان کا جہاں پہ ذکرہ اور مرزا کا ذکرہ ہے وہ آپ صرف وہ جو کرشنا والی روایت ہے اب یہ مرزائیوں کو نا ایک ٹوٹا ملا ہے ٹوٹا پرچی وہ ان سے پوچھنا کہاں پہ لکھی ہے جو کہتے ہیں وہ لکھی ہے جی وہ اس میں تاریخ الحمدان میں تاریخ الحمدان میں اچھا وہ بات تاریخ الحمدان نامی کسی کتاب میں نہیں ہے وہ جو محدث تھے الحمدان الدل میں ان کی کتاب ہے الفردوس الفردوس میں لکھی ہے روایت وہ ہے وہ مکتبہ مکتبہ تو شاملہ میں بھی آپ کو مل جائے گی وہ اصل میں مولا علی کا کول ہے جو کہ ضعیف ہے ان سے وہ بابل کاف وہ اس میں مکتبہ شاملہ میں نامی علیف سے شروع ہونے والے بے سے شروع بابل کاف علیف اگر آپ لکھیں تو آپ کو وہاں سے مل جائے گی مکتبہ تو شاملہ میں وہ مولا علی کا کول ہے اور وہ بھی ضعیف ہے آپ انہیں کہیں یہ دکھائیں آپ کو عربی عبارت انہیں کہیں آپ عردود عبارت دکھا دیں اس کی صرف جس طرح وہ دار کتنی والی روایت ہے نا اسی طرح یہ روایت ہے جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسی طرح یہ بھی اس کا بھی وہی حال ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت میرا خیال ہے کہ نہیں جی آپ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے آپ کا اور ان کا میار کا فرق ہے مرزئی میار الگ سے ہوتے ہیں آپ پہلے جب تک آپ ان کے میار نہیں جان لیتے ہیں سائنس اُلٹی بھائی کی آلے میں دواز ہوں کے لیتے ہیں میں سکرین ہاں بہتا بھائی یہ حال چالے ٹھیک ہو اچھا یہ میرے خیال بلال حنیف صاحب بات کر رہے تھے آپ مرزئی سائنس جو ہے نا اس سے واقف نہیں ہے مرزئی کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار فارسی میں الام ہوا تھا اچھا جی اس کا ثبوت کہا ہے یہ پاکٹ بک میں اس کا جواب پتہ کیا لکھا ہوئے وہ ایک کتاب ہے جس میں وہ الہام درج ہے ٹھیک اب وہ کتاب آپ کو کاملے گی قادیان کی لائبریری میں دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے وہ قادیان کی لائبریری میں پڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ سائنس جو ہے نا یہ آپ کی اور ان کی سائنس میں میار اور سائنس دونوں میں فرق ہے یہ وہی پاکٹ بک ہے جس میں انہوں نے دلیلیں لی ہیں کہ نبی کو قتل کیا جائے گا اس کی دلیلیں انہوں نے بائبل سے لی ہیں یہ وہی پاکٹ بک ہے عبد الرحمان گجراتی کی خادم گجراتی کی خادم گجراتی کی یہ مرزا صاحب ساری عمر پیٹتے رہے ہیں بائبل بائبل میں یہ لکھا ہے بائبل میں اس حال اسلام اور یہ لوگ بائبل سے تصدیقے لیتے ہیں بائبل سے حوالے نوٹ کرتے ہیں کیا ہے مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ نظیر لائل پری اور خادم گجراتی کی دونوں کی پاکٹ بک دونوں میں دلیلیں الٹی سیدھی ہیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں میں نے ان سے کہا تھا یہ کافی اٹھا پہلے کی بات ہے کہ جو تمہاری تعلیمی پاکٹ بک ہے نظیر لائل پری والی اور خادم گجراتی والی ان دونوں میں بھی تضاہد ہیں تو آٹھی ہیں پاکٹ بک کا ہی نہیں سیدھی ہیں واللہ ہی اس میں میں نے صرف ایک رواہ ایک چیز کے لیے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا وہ تھا جو انہوں نے حضرت صبحان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کیا ہے کہ جی وہ ان کے اوپر حکم لگا ہوا ہے قابل اعتبار راوی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کی جو خچ ہے نا وہ اس کو میں نے ڈھونڈنے کے لیے نا میں نے ایسے اس کو کھولا نئی باعث سے میں نے حوالہ لیا تھا کہ یہ کہاں پہ وات لکھی ہے تو اہی جی اس پہ جرہ کی ہے اس پہ محدثی نے جرہ کیا تھا اور حضرت انس پہ سائد غالبا اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ مرزائی جو روایتیں نوٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہوتے ہیں نا ان میں آپ کو میں حضرت صبحان رضی اللہ عنہ کی روایتیں دکھا دوں گا ٹھیک ہے وہاں پہ یہ نوٹ کرتے ہیں لکھی ہوئی ہیں اچھا وہاں پہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا جب تو مجھے وہاں پہ بڑے مزے مزے کی چیزیں ملی ہیں ایک تو یہ ایک امام حسین کو شیعہ نے قتل کیا اور یہ سارا دن آگے احمد نظی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں بھی ہو آپ نے حسین آپ نے مارا آپ جزید بھی ہو پھر ان کی جو یہ بات ہے کہ نبی کو قتل کیا جائے گا اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر بائبل سے دلیلیں لی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ ان کا مطلب وہ ہر چیز اس میں جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں وہاں سے لی یا کوئی کسی کتاب سے لی ان کے اپنی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی وہاں پہ تو یہ ان کی تبلیغی پاکٹ بوک ہے پتہ نہیں کون سی تبلیغی پاکٹ بوک ہے بہت جھوٹ مارتے ہیں اللہ کی قسم اور جو جھوٹ مارتے ہیں بچارے پکڑے جاتے ہیں اور اس جھوٹ کو بچانے کے لیے سو جھوٹوز مارتے ہیں وہ سو جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے یہ آر ایم آر بھائی پتہ کیا ہے میار میں اس لیے الگ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں مرزئی میار جو ہے نا جس میں فتح کا معنی جو ہے وہ موت ہوتا ہے موت کا معنی فتح ہوتا ہے شکست کا معنی جو ہے وہ فتح ہوتا ہے ظلالت کا معنی جو ہے وہ بھی فتح ہوتا ہے تو یہ ان کا اپنی الگ سے ایک ڈکشنری بھی ہے ہر لفظ جو ہے نا اس کے اپنے معنی بھی ہیں کادیانیت تو اس لیے تو بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ ہماری ہر چیز ان سے مختلف ہے نماز کلمہ روزہ حج زکاة یہاں تک کہ ہمارا ان مرزئیوں کے رینس ہیں یعنی یہ الفاظ کے معنی مفہوم ہر چیز میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کیونکہ ان کی اپنی ایک ڈکشنری ہے ہر لفظ کا ان کا اپنا معنی ہے تو یہ بچارے علمی یتیم قوم ہیں ان کے حالات سب دیکھ رہے ہیں اب تو سوشل میڈیا جب سے آیا پہلے تو لوگوں کو دھوکہ شکر دے لیتے تھے جب سے سوشل میڈیا آیا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا یہ صحیح ترقی جو مرزئیت کی ہوئی ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی کا علام پورا ہو گیا تبلیغ دنیا کے کناروں پہ پہنچی ہے یہ سوشل میڈیا کے مہربانی ہے سوشل میڈیا کے وجہ سے یہ تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے اور سوشل میڈیا کے وجہ سے لوگوں کو پتا چلا ہے مرزا قادیانی کے یہ سارے جھوٹ ورنہ آج تک یہ کب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ حقیقت دنیا کو پتا تھی یہ تو آپ پھر رہے ہیں مرزا صاحب کے راست جب یہ کہتے ہیں نا تبلیغ مرزا کی تو میں پوچھتا ہوں ہے کیا تبلیغ مرزا کی بتاؤ تو صحیح نا کبھی آج تک نہیں بتایا کیا تبلیغ ہے اس کی اچھا یہ پتا کیا ہے مرزا قادیانی کی تبلیغ جو ہے نا اصل وہ تو بشیر الدین محمود نے اٹھا کے پھینک دی ردی کی ٹوکری میں مرزا قادیانی کے جو قائد و نظریات تھے نا ان کا جو بیڑا غرق بشیر الدین محمود نے کیا ہے نا بعد میں یہ اصل تبلیغ آج جو مرزایت کے پاس نہیں ہے بشیر الدین محمود کی ہے مرزا قادیانی کا ٹکا بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ جو شاید بخاری مسلم پہ یہ لوگ اتراز کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا کہ محضا صاحب نے کیا کیا لکھا ہے بخاری کی تریف میں اور فضائل میں تو شاید یہ ان کی بکواس نہ کرتے ہو سکتا ہے یہ بعد میں کسی نے ان کو یہ پٹی پڑا ہی ہوگا نہیں بخاری میں بھی مسئلے ہیں یہ شاید آپ کی بات قابل گھور ہے نہیں بخاری کے بارے میں تو بشیر الدین محمود نے کہا ہے جی مجھے الہامن بتایا گیا کہ بخاری کی ساری حدیثیں سچی ہیں یہ ان کے اپنے الفضل میں موجود ہے تو یہ تو جب بخاری پہ اتراز کر رہے ہوتے ہیں نا پھر یہ سمجھ لیں کہ جوتے مار رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کو یہ ان کی مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہوا ہے بخاری کے حدیث کے بارے میں اسحال کتب بعد کتاب اللہ اور بشیر الدین محمود نے کہا ہوا ہے کہ مجھے الہامن بتایا گیا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں نہیں تو پھر یہ کس طرح بخاری کی روایتوں پر اتراز کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے یہ مطلب کیا حزین ہے ان کا یہ ایسے ہونا تو نہیں چاہیے ویسے کہ بخاری پر یہ روح اتراز کر رہی ہے کیا پھر اس بس معاملے کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے پیتا اتراز دیکھیں اتراز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس بات کو رد کر دینا ہے مرزا قلام حمد قادیانی بھی یہ حرکتیں کرتا رہا ہے اپنی زندگی میں جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات تھیں زیادہ تر مروی تھی حضرت ابو حریرہ سے تو نعوذ بلہ اس نے حضرت ابو حریرہ کوئی غبی قرار دے دیا کہ وہ درائیت تو روایت اچھی نہیں رکھتے تھے غبی تھے اللہ معاف کرے کیونکہ وہ ان روایات کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا تو آسان حل یہ نکالا کہ ان کے اوپر الزام دار دیا یہ کام یہ مرزا ہی کرتے ہیں کہ جس کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس اس روایت کو رد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جوڑ جگاڑ لگا دیتے ہیں ڈھو سکر بخاری پہ اتراز کرتا ہے فرکان عمران کالو وان وان ٹو ٹو اور وہ جٹ وہ کہتے ہیں بخاری میں یہ یہ روایتیں ہیں جو یہ غلط ہیں اگر پتھوک سکر اوپر آو ذرا اوپر آو ذرا میں بتاتا ہوں یہ وہی فرکان ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو او فرکان آ گیا جے فرکان آ گیا جے بھائی سکر اوپر بھائی بھائی دو دن تو براد لگ رہی ہو نا دی چنگی گالے چنگی گالے سارے نا دی منجی ٹھوکو ٹکا کے ٹھوکو سوشل میڈیا کا کوئی فائدہ تو ہو نا مرزید کی تبلیغ جو ہے نا دنیا کے کناروں سے باہر جانی چاہیے یہ وہاں وہاں تک پہنچنی چاہیے جہاں پہ انسان کا وجود بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی مرزا قادیانی صاحب کی تبلیغ پہنچنی چاہیے وہاں پہ لوگوں کو پتا چلے کہ مرزا قادیانی کا نام کی بھی کوئی چیز مخلوق دنیا میں آئی تھی اور اس نے اتنے جھوڑ بولے اتنے جھوڑ بولے اتنے جھوڑ بولے کہ تباہی کر کے رکھ دی اس نے جھوڑ کا نام بتنام کر کے رکھ دیا اس بندین یہ تبلیغ ہر جگہ پہنچنی چاہیے نائم بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے نائم بھئی کو کال کو اٹھاؤ یار بڑے دن آباد نائم بھئی میں بھی یہی بات اس کو کرنے لگا تھا کہ اگر بشیر الدین محمود کی بھی تمہیں تحریریں دکھا دی جائیں کہ اس نے بھی بخاری بخاری کے بارے میں الہامن ساری باتیں اس نے سچی بھی لکھی ہوئی ہیں اور بعد میں جو بخاری کے راوی ہیں ان کے اوپر جو ان کے نقص نکالے ہوئے ہیں اسلام علیکم جات بھئی اللہ علیکم السلام کیا حال ہے بڑے مسروف رہے ہیں بڑے دنوں بعد آپ نظر آئے ہیں ریکاوریاں چل رہے ہیں نائم بھئی مسروفیت چل رہی ہے مسروفیت اسے ریکاوریاں چل رہے ہیں اسلام علیکم آمر بھئی موجود رہے ہیں اچھا یہ جو نیچے کہہ رہا ہے اپنا نہیں مہی یہ جو نیچے تھک سیکر کہہ رہا ہے کہ بخاری کی کسی روایت پر اتراز نہیں کرتے وہ انٹوں کے پشاپ والی جو روایت تھی وہ ان سے پوچھیں جس کے اوپر آپ لوگوں نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا وہ کہاں سے لی تھی وہ ابھی اگلے دن لگائی تھی انہوں نے اور اس کا جو بڑا فیوریٹ سپیکر ہے نا جو فرکان اس نے بھی لگائی تھی ہے جو عمران کالو ہے نا جو جس جن لوگوں کو یہ بڑا فخر کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے وہ کہتا ہے یہ روایت غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ میں پاس ریکارڈنگ موجود ہے اور بتا بھلا کس کو رہے ہیں ایک ہندو لڑکی کو بتا رہے ہیں یہ جو چار پانچ بندے نیچے گھوم دے نا جس میں یہ ٹرث شنکر اور ایک دو اور ہیں یہ کمنٹ فیملی ہے جو یہ والی جو ہے نا یہ جان بوجھ گہندے بنے ہوئے ہیں پتہ ان کو سب ہے کیا کیا معاملات ان کی بروڈوں پہ ہوتے ہیں یہ ادھر آ کے ہمیں سپائیاں دیتے ہیں بلا وجہ والی یہ وہ فرقان جو ہے وہ تو اصل مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار ہے نا کیونکہ الہاد جو ہے نا وہ مرزیت کی آخری سٹیج ہے جو بندہ مرزیت کی وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا سمجھیں کہ بہت بڑا علم بن جاتا ہے مرزیت کا وہ سمجھیں پکا ملد ہے تو وہ فرقان جو ہے وہ تو مرزا قادیانی صاحب کا صحیح پیروکار ہے اصل پیروکار مرزا قادیانی کے یہ پانچار بندیں ہیں جٹ ہو گیا عمران کالو ہو گیا فرقان ہو گیا یہ جتنے گالی باز ہیں قیمت جٹ نام کا تھا یہ جتنے بڑے مرزا قادیانی کے پیروکار یہ ہیں بہت سارے لوگ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں مرزا قادیانی کے پیروکار جن کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے ہم نے دیکھا ہے ملد ہوتے ہوئے مرزیت کی آخری سیڈی چڑھتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ جو سلیم میر ان کا بہت بڑا چیمپین ہے اس کی آج بھی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے اس نے فری تھنکر کی آئی ڈی بنا کے ملحد بن کے مفتی مبشر شاہ کے ساتھ مناظرہ کیا ہوئے اس کی ویڈیو موجود ہے اس نے اسلام پہ پیغمبر اسلام پہ اتراز کی ہوئے ہیں ان کے جواب لئے ہیں فری تھنکر کے نام کی آئی ڈی بنا کے آیا ہوئے اس کے علاوہ بہت سارے ان کے لوگ ہیں جو ملحد ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ مناظرے کرتے کرتے گفتگو کرتے کرتے وہ لوگ جو ہیں وہ الہاد کی سیڈھی چڑھیں ہیں اور مرزیت کا عمرت وہ انہوں نے جو پورا گلاس پی ہے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ الہاد کی آخری سیڈھی جو چڑھ جاتا ہے نا فرقان جیسا وہی اصل پیراکار ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا الطاف نام کا ایک بندہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آج کل میں نے دیکھا اس کو کچھ عرصے سے ٹک ٹاک پہ پہلے ورس اپ گروپ میں ہوتا تھا ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی ہوتا تھا سکائب پہ بھی اس کا گسل ہوتی رہی ہے وہ ننگی گالیاں دیتا رہا ہے صحابہ رسول کو حضرت عائشہ کو خصوصاً اور صحابہ رسول اللہ کو بڑی گندی گندی اس نے گالیاں دیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے یہاں پہ وہ مرزا صاحب کا پیروکار ہے وہ بھی اصل اصل جو ہے نا مرزا صاحب کا صاحب بھی سمجھ لیں وہ مرزا صاحب کا صاحب بھی وہ ہے اور بھی ہیں کچھ بندے کافی عرصہ ہو گیا نام میرے ذہن میں نہیں ہے کچھ لوگوں کے یہ جو یہ یہاں بھی لگڑ بگڑ پھر رہے ہیں نا نیچے یہ مرزا قادیانی کے اصل تعلیمات سے ناواقف ہے یہ جو تھک سکر نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی مرزا قادیانی کی تعلیمات سے ناواقف ہے پوری تعلیمات مرزا قادیانی اس کو بھی نہیں پتا ہے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو کال پر اٹھا لیں اس سے کہیں کہ بات کر لے آ کے میں اس کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سو پرسٹ مخالف بشیر الدین محمود کی تحریریں موجود ہیں ٹھیک ہے جو مرزا قادیانی کا عقیدہ اور نظریہ کچھ اور تھا اور بشیر الدین محمود نے کوئی اور ہی نئے نظریہ اور عقیدہ پیش کی ہے یہ اس کو فالو کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے اصل تعلیمات کا ان کو نہیں پتا آہستہ آہستہ عدو بدل کرتے جا رہے ہیں اپنے عقیدہ نظریات میں اور بہت سارے عقیدہ نظریات انہوں نے اپنے بدل لی ہیں میں نے ان کو کئی بار کہا ہے انیس سو چو ہتر سے پہلے تم لوگ کھلے عام تمہاری تمہارا لٹریچر میں موجود ہے تمہارے خلیفہ جو تھے تمہارے مرزا مسیح معود مرزا قادیانی جو ہے کھلے عام مسلمانوں کو کافر کہتے تھے تم لوگ ہمیں کلمہ گو ہونے کے باوجود تمہمیں کافر کہتے تھے دائرہ اسلام سے خارج کہتے تھے پکے کافر کہتے تھے لیکن جب انیس سو چوہتر میں تمہارے خلاف فیصلہ آیا اس کے بعد تم لوگوں نے ایک نئی ٹرم اجاد کر لی کلمہ گو کافر نہیں ہوتا کلمہ گو کو کافر نہیں کہا سکتے کیونکہ تمہارے اوپر خود فتوہ لگ گیا تھا کفر کا تم خود کافر قرار پائے تھے اور یہ مطلب ایک پاکستان کے اسمبلی میں جو ان کو کافر قرار دیا بطور اقلیت ان کو ریجسٹر کیا گیا تو کافر تو یہ پہلے ہی سارے مسلمان ان کو کہتے تھے مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کو کافر کہا جاتا تھا مرزا قادیانی کی زندگی میں کون مسلمان تھا جو ان کو مسلمان مانتا تھا لیکن اس دور میں یہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے کھلے عام کہتے تھے آج یہ لوگ آپ کسی کو بھی اٹھا کے نیچے سے دیکھ لیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں تمہیں مسلمان مانتے ہو وہ کہے گا ہاں جی مسلمان مانتے ہیں اس کے سامنے کہتی ہم مرزا قادیانی کو کذاب مانتے ہیں تم پھر بھی ہمیں مسلمان مانتے ہو اس کے پینترے بدلنے دیکھئے گا یہ صرف ایک سوال کے اوپر ان کے دس موقف آپ کو ملیں گے عزم آ کے دیکھ لیں آپ کی بات بلکل ہنڈر پرسنٹ جو نا وہ درست ہے حقیقتن یہی بات ہے میں نے بھی کئی مرضیوں سے یہ بات کی ہے تو فٹا فٹ جو نا وہ بدل جاتے ہیں ان کے آپس میں بھی جب بحث میں بحث ہوا تھا نا کہ مسلمان کو کیا کہنا چاہیے تو جو کافر کہنے کے دلیل میں تھے تو مرزا کا یہ الہام پیش کیا تھا قولیاء ایوالکفار انی من السادقین کہ مرزا پر الہام جو ہے تو پھر کافر تو کہا گیا نا ان کو مسلمان دوسرے جو مرزا کو نہیں مانتے ہیں تو مرزا نے تو مسجدیں اپنے الگ کی تھی ایک اس کے جو ہے مرید نے خط لکھا کہیں کہ ہم مسلمانوں کے مسجد میں نماز پڑھ لیں مجبوری ہماری تو کیا کریں پھر تو مرزا نے اس کو لکھا کہ گھر جا کے اپنی نماز لوٹائیں اور ان قریب ان کی مسجدیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی تو وہ تو قبضہ نہیں ہوا ان کا ابھی میں نے ایک یوٹیوب پر مناظرہ سنا تھا دو تین مہینے پہلے کینیڈا میں ہوا تھا انصار رضا اور میں نام بھول گیا اپنے مسلمان بھائی کا تو اس میں یہی بات ہی میں انصار رضا ہی کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان بھائی ہیں یہ ہم نہیں کہتے کسی کو کافر تو اس نے پھر احمدیہ ریڈیو کینیڈا کا کوٹ کیا جو تم نے انصار رضا یہ کہا تھا فلان دن فلان ٹائم یہ تمہاری سٹیٹمنٹ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے تو انصار رضا نے کہا ہاں وہ میں نے کہا تھا مگر میں رجوع کر لیتا ہوں میرے وہ غلطی تھی تو یہ پینترہ بدلہ ہے انہوں نے چوہتر کے بعد حاصل میں آپ کی بات صحیح ہے مرزا قادیانی کو تم نبی مانتے ہو تمہارے نزدیک ایک نبی کا انکار جو ہے وہ صرف مرزا قادیانی کا انکار ہے یہ کفر اور اسلام کا فیصلہ ہوگا مطلب اسلام سے انکار ہوگا ایک نبی کا منکر ہونا اسلام سے خارج کرتا ہے یا نہیں تو آپ یہ دو تین ان سے سوال کر کے دیکھیں ان کے پینترہ بدلنے دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم پھر پھر پتہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو مانتے ہیں مسلمان ہیں لیکن کمزور درجہ کا مسلمان مانتے ہیں کمزور درجہ کا مسلمان کیا ہوتا ہے جب ایک نبی کا انکار کر دیا جس کو تم نبی مانتے ہو نبی پہ ایمان لانا کفر اور اسلام کا فرق ہے نبی کا انکار جو ہے وہ آپ کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اگر آپ مرزا قادیانی کو واقعتاً نبی مانتے ہیں تو پھر آپ کو تو دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہیے کہ مرزا قادیانی کا منکر کافر ہے مرزا قادیانی کا انکار کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں جی آپ کے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا انکار کرنے والا کون ہوگا ہم تو دو ٹوک کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا مہدی علیہ السلام کا انکار کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے پکا کافر ہے دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں ان کے آپ صرف پینترے بدلنے دیکھے نہیں جی وہ کفر کا مانی ہوتا ہے انکار کرنا ہم آپ کو مرزا قادیانی کا منکر مانتے ہیں اس لیے ہم آپ کو ان الفاظ میں ہم آپ کو کافر کہتے ہیں یہی جو ہے وہ بشیر الدین محمود نے بھی بیان دیا تھا انیس سو ترک پر میں تو یہ بچارے علمی یتیم ہیں ان کو پتا اپنے خود ان کو اپنے عقیدوں کا نہیں بتا کہ ہمارا بیسیکلی ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے نہیں تو ان کو یہاں ہے جو سورہ نساء ہے اس کی جو 150 سے لے گا 153 تک جو ورسس جو آیات ہے وہ نہیں پڑی ہوئی وہ تو بھی کہ ہم نے ہزار تفا پڑھائی ہیں وہاں کو لکھا جو نبی کہ انکار بعض کو مانتے ہیں بعض کو چھوڑتے ہیں وہ ہی تو پکے کافر ہیں اصل کافر ہی وہ ہے تو اس کے پاس ان کی کیا رہے ہیں یدی